بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن جید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم محترم بزرگو دوستو یہ لائیو سوال جواب کی آج کی آٹھوی نششت ہے آٹھوی مجلس ہے اور آج کی اس مجلس کے اندر لائیو سوال جواب جو ہماری زندگی میں روز مرہ مسائل پیش آتے ہیں ان کے تعلق سے آپ کو یہاں سوالات کے جواب دیے جائیں گے مختصر انداز میں تو جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں تو سوال آپ وہ یہاں پوچھ سکتے ہیں آج کا سب سے پہلا ہے ہر انتیاگی کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے محمد اشرف محمد خالید مفتی محمد خالید تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے زکریعالم حربی کا مقولہ ہے مفت خالد قاسمی ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں کیا حال ہیں جی الحمدللہ اللہ کا احسان فضل ہے اچھے ہیں اللہ نے ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے تو بے شک تو عربی کا مقولہ ہے کہ جو آدمی جہالت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ علم بے شک نور ہے بے شک علم کیا ہے نور ہے جس سے آدمی بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آتے ہیں راستہ پاتے ہیں اور یہی علم اگر دینی علم ہو اسلامی علوم اگر یہ ہوں تو پھر آدمی شدیت کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہو جاتا ہے دانی شہلی آج کا پہلا سوال ہے مفتی صحاب آدمی اپنا خون پی سکتا ہے جی نہیں خون حرام ہے خون پینا حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے خون نہیں پینا شاہی ہے بلکہ جن جانوروں کو ہم زبا کرتے ہیں ان کے اندر بھی حادث مبارکہ میں فرمایا گیا جو چیزیں حرام ہیں جانور کے اندر ان میں سے خون ہے تو اپنا خون جانوروں کا خون یہ سب پینا حرام ہے نہیں پینا شاہی ہے حضرت اپنا نمبر دے دیں وضاحت خان جی ہمارا نمبر ہماری ویڈیوز میں موجود ہے وہاں سے لے لیجئے گا ایٹ نائن ٹو تری ایٹ نائن سکس سیون فور نائن یہ ہمارا نمبر ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں زکریہ علم پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی اپنی بیوی کو پیار سے کیا بلاتے تھے جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک نام سے بلائے کرتے تھے زہن سے نکل گیا کیا بلائے کرتے تھے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے کرتے تھے تو یہ اس لئے علماء نے مستحب یہ لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے بیوی کا کوئی اور نام بھی رکھنا چاہیے تاکہ جب ان کو پیار و محبت سے بلائے جائے تو ان کو خوشی ہو اور ان کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو اور میعہ بیوی کے درمیان پیار و محبت قائم ہو تو اس لئے بیوی کا کوئی دوسرا پیارا نام بھی رکھنا چاہیے جی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے عربی خطبے کے وقت عوام کو کہاں دیکھنا چاہیے نیچے یا خطیب کی اور جی بہتر ہے کہ خطیب کی اور دیکھیں خطیب کی طرف دیکھیں گے تو الفاظ سمجھ میں آئیں گے اور اگر عربی آدمی سمجھتا ہے تو جو یوں کہہ لیجئے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کے معنی سمجھ میں آئیں گے تدبر غروفی کرات میں کرے گا تو انشاءاللہ وہ الفاظ دل پر اثر کریں گے تو بہتر ہے کہ خطیب کی طرف دیکھیں نیچے دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں مرضی ہے ایک بات معلوم کرنی ہے کہ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے جی کتنا بڑا ثواب ہے اس تعلق سے فی الحال میرے ذہن میں حدیث تو نہیں ہے کہ بھئی اتنے عمروں کا ثواب ہے اتنے حجوں کا ثواب ہے اس طرح کی کوئی روایت فی الحال میرے ذہن میں تو نہیں ہے انشاءاللہ بعد میں دیکھ کے بتا دوں گا ہاں یہ ہے کہ بھئی اپنے والدین کو پیار محبت سے دیکھنا بھی نیکی ہے اور عبادت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو عبادت ہے آدمی جتنی بار دیکھے گا اتنی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا اور روایت میں سلسلے میں کہا ہے انشاءاللہ پھر وہ آئندہ افتا آپ کو بتا دوں گا یا آپ ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لکھ لی جائے گا انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا جی اے ڈی پی اسلامی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سب کو خیر و آفیت سے رکھے جی اچھا اسلام علیکم جی لام بھٹ جنید کہہ رہے ہیں جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم کے معنی ہے کہ اللہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجے رحمت بھیجے کتنا پیارا دین ہے کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعایا کلمات بھی کیا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے رحمت کے ساتھ رکھے برکت کے ساتھ رکھے اور کیا چاہیے جو اللہ کی امن میں آگیا سلامتی میں آگیا رحمت ہے جس کے اوپر آگئی برکتیں جس کے اوپر آگئے تو اس کو اور کیا شکیئے تو کتنا پیارا دین ہے اور پھر جواب میں بھی یہی کہنے کے لئے حکم دیا گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو کہ اللہ آپ کے اوپر بھی رحمت فرمائے آپ کو اپنے امن میں رکھے سلامتی میں رکھے اور برکتوں کا آپ کے اوپر نزول ہے یہ کسی اور دوسرے مذہب کی خصوصیت نہیں ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے جی مجیب جی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو بس یہ ہے کسی دھنگ سے سلام کیا جائے آج کر لوگوں نے شورٹ فرم نکال لیا خاص کر شوشل میڈیا پر جو سلام کرتے ہیں تو اے ایس لکھ دیتے ہیں اسلام علیکم اے ایس شورٹ فرم اور وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کی وَس تو یاد رکھئے کہ یہ صحیح معنوں میں صحیح نہیں ہوتا اس طرح سلام کرنا درست نہیں ہے اس طریقے سے سلام کا جو سواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا سلام پورا مکمل کرنا شاہی ہے لکھنا شاہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ عموماً لکھنے کی مشاقص سے بچنے کے لیے کہ ہم لوگ لکھنے کی مشاقص سے بچ جائیں تکلیف نہ ہو تو اس لئے شورٹ کٹ میں سلام کرتے ہیں اس طریقے سے سلام کرنا درست نہیں ہے سواب نہیں ملے گا اس کا اچھا زکریہ علم کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز میں کیا قنوت کے علاوہ ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں کیا جی ویسے تو جو دعا قنوت ہے وہی پڑھنا چاہیے وہی واجب ہے اگر وہ بندے کو نہیں آتی تو پھر یہ ہے پھر کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے لیکن دعا قنوت آتی ہے پھر بھی اس کے علاوہ کوئی اور کرنا چاہے کوئی اور دعا پڑھنا چاہے تو وہ مناسب نہیں ہے دعا قنوت ہی پڑھنا چاہیے وہی بہتر ہے نہیں آتی ہے تو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے اور پھر جب تک دعا قنوط یاد نہیں کر لیتا تب تک ربناتی نہ یا کوئی اور جو بھی دعا اس کو یاد ہو تو وہ پڑھ لے انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ذات سے کہ اس کے اوپر مواخضہ نہیں ہوگا اچھا جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اگر میرا کوئی فرینڈ قاضی کی جگہ لے اور میرا کوئی فرینڈ اس کے ولی اور میرے دو فرینڈ شہادت بن جائیں تو کیا ہمارے شادی ہو جائے گی جی مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پر لڑکا لڑکی موجود ہونی شاہی ہے اگر لڑکی یا لڑکا نہیں ہے تو اسی مجلس کے اندر اس کی طرف سے کوئی وکیل ہونا شاہی ہے تو مجلس نکاح میں لڑکا لڑکی یا ان کا وکیل ہو اور دو گواہ ہوں اور قاضی ہوں تو اگر یہ شرعی شہادت ہے شرعی شرائط ہے اگر وہ پائی جاتی ہیں پھر ایجاب وہ قبول ہوتا ہے تو نکاح ہو جائے گا آپ نے جو صورت ذکر کی ہے تو اگر یہ آقل و بالغ ہیں لڑکی کی طرف سے وکیل ہے جس کو اس نے اجازت دی ہے یا ولی ہے اس کی طرف سے جس کو لڑکی نے اجازت دی ہے اور دو گواہ بھی ہیں گواہ چاہے کوئی بھی ہو لڑکی والوں کی طرف سے ہو لڑکے والوں کی طرف سے ہو ان نون پرسن ہو لیکن وہ جانتے ہو لڑکی کیا نام ہے کہاں کی رہنے والی ہے کون ہے کون نہیں ہے تو اگر یہ ہے تو پھر شریعتبار سے نکاح ہو جائے گا چونکہ جو نکاح کی شرائط ہے وہ پائے جا رہے ہیں نکاح کی شرائط پائے جائیں گے تو نکاح ہو جائے گا حضرت کتنے لوگ سلام کے جگہ پہ صرف خدا حافظ کہتے ہیں جی خدا حافظ بھی کہنا درست ہے خدا حافظ بھی یہ عام طور سے ہم جب کہتے ہیں کہ جب کسی سے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے یا ہم جدہ ہونے والے ہوتے ہیں یا ملاقات کے بعد ہوتے ہیں تو خدا حافظ بھی کہہ سکتے ہیں اب سلام علیکم زیادہ بہتر ہے مانا دونوں کے قریب قریب ہیں خدا حافظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نگہ بانی کرے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے خدا حافظ کا یہی ہوتا ہے جی میں تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس وقت ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں لیکن سوالات جہے وہ یوٹیوب والے حضرات کا میں دوں گا چونکہ دو دو جگہ جواب دینا میرے لئے مشکل ہو جائے گا باقی شکریہ تمام حضرات کا دیکھتے رہی یہ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جی آپ کس جگہ ہیں اس وقت جی اس وقت ہم ممبئی میں ہیں جوگیشوری میں جوگیشوری میں ممبئی میں رہتے ہیں اچھا محمد علی اعزازی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب دیور سے بھابی سے زنا کیا تو نکاح باقی ہے یا نہیں بھائی کا اور بھابی کس کو کہتے ہیں اور کیے کہا گیا بہنسور کس کو کہتے ہیں جی دیور اگر بھابی سے زنا کر لے تو بہرحال زنا کا تو گناہ ہوگا لیکن نکاح بھی فرق نہیں پڑے گا وہ اپنے بھائی کے نکاح میں ہیں بھائی سے نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ الگ بات ہے کہ زنا بہت بڑا اور گھناؤنا جرم ہے اور وہ بھی دیور سے یا جیٹ وغیرہ سا ہو جائے تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے بھابی تو بھائی کی بی بی کو کہتے ہیں بھائی کی بی بی کو بھابی کہتے ہیں اچھا دوسرا پوچھ رہا ہے شرف علی مفتی صاحب میرا ہارٹ بہت کمزور ہے وہ تکلیف کوئی عمل بتائیے اور ہمارے لئے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کی بیماریوں کو دور فرمائے اور اس سلسلے میں ایک وزیفہ ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور دوسرے ساتھ میں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یہ دعایتیں پڑھتے رہیں ان کا ورد کریں کوشش کریں کہ روزانہ سو سو مرتبہ پڑھ لیا کریں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یہ دعایتیں پڑھتے رہی ہیں انشاءاللہ دل کی جو بھی بیماریاں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو دور فرما دے گا اچھا پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی کو بکری کا گوش سا کونسا حصہ پسند تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندے والا حصہ زیادہ پسند تھا اس لئے کہ وہ کھانے میں جلدی حضم ہوتا ہے تو کھانے کندے والا جو حصہ ہوتا تھا وہ آپ کو پسند ہوتا تھا جی کیا کہہ رہے ہیں جی بعض علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چونکہ جب آدمی کو پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی پھر بھی کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکام کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ کے حکام کا قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ نماز سے پہلے وضو کرو تو وہ انہ حکام کا مزاق اڑا رہا ہے اور اسلامی حکام کا مزاق اڑانا کفر ہے تو اگر اس مانا کر رہے تب تو کافر ہو جائے گا لیکن اگر یہ چیزیں اس کے ذہن میں نہیں ہیں بس ایسے ہی آدمی نادانی میں آکے کھڑا ہو گیا بغیر وضو کے تو پھر کفر کا حکم نہیں لگے گا تو جیسی نیت ہوگی جیسا بندے کا وہ ہوگا اس کے اعتباس سے اس کے اوپر حکم لگے گا اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے اور سنت موقعہ کتنی ہیں جی جمعے سے پہلے چار رکعت سنت موقعہ ہیں پھر جمعے کے بعد چار رکعت سنت موقعہ ہیں پھر دو رکعت سنت موقعہ ہیں تو ٹوٹل دس رکعتیں ہیں سنت موقعہ چار پہلے اور چھے بعد میں پھر دو فرض ہیں جمعے کے اور پھر بعد میں دو نفل ہیں سب سے آخر میں اور پوچھ رہے ہیں جنیت بھائی کے حضرت تو پھر اگر ہم دو اور گواہ دو ہوں اور قاضی صاحب بس اتنا ہی ہونا چاہیے نا جی دلہ دلہن دو گواہ اور نکاح پڑھانے والا بس اتنا کافی ہے یا تو لڑکی کی طرف سے وکیل ہو دو گواہ ہوں اور قاضی ہوں اور دلہاں ہوں تو پھر نکاح ہو جائے گا شریح اعتبار سے چونکہ شریح شرائط پائے جا رہی ہیں اچھا آفتاب رضا کیا پاگل آدمی کا وراثت میں حصہ ہے جی ہاں بالکل اگر کوئی اولاد کوئی کسی کی لڑکی بھائی وغیرہ کوئی پاگل ہے اور اس کو میراث میں سے حصہ ملنا ہے تو اس کا حصہ نکال لیا جائے گا اور اس شخص کے سپرد کیا جائے گا کہ جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے دیکھ ریک کرتا ہے اور اس کے کھان پین میں یا دوائی دارو وغیرہ جو بھی اس کے اخراجاتے ہیں اس میں وہ خرش کرے گا برہال پاگل آدمی کا میراث میں حصہ ہے شریح اعتبار سے اس کو حصہ دیا جائے گا اصل میں کتاب جیسے کہتے ہیں جیسے قرآن میں کتاب کا لفظ آیا ہے یہ کتبہ یکتبو سے ہے لکھنا لکھی ہوئی کتاب کے معنی ہے لکھا ہوا تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کتاب کس کے ساتھ جڑ کر کے آیا ہے جس جگہ کتاب کا استعمال ہو رہا ہے تو اس سے آگے پیچھے دیکھیں گے سیاق و سباک کو دیکھیں گے سیاق و سباک کے اعتبار سے اس کے معنی متین کریں گے کہ یہاں کتاب سے کیا مراد ہے ریحانہ خان کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ایک سال بعد عقیقہ کریں تو کیا کسی بھی دن کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل عقیقہ سنت جو ہے سنت وہ ساتھوے دن چودھوے دن اکیسوے دن ہیں اس کے بعد آپ جب بھی کریں گے تو پھر آپ کو ساتھوے دن کی ریایت کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور یہ مستحب کہلائے گا سنت اس کو حاصل نہیں ہوگی سواب تو ملے گا مستحب ہوگا اور بہتر تو ہے کہ آپ ساتھوے کے لحاظ رکھیں مثلا دو مہینہ سات دن یا ایک سال سات دن یا تو ساتھوے مہینے یا ساتھوے سال جیسے بھی ہے ساتھ کی ریایت رکھیں تو بہتر ہے لیکن بہرحال نہ بھی رکھیں تو عقیقہ ہو جائے گا ایک سال بعد کیجئے دو سال بعد کیجئے بڑے ہو کر کے کیجئے کسی بھی دن کیجئے عقیقہ ہو جائے گا اچھا جی اسامہ پوچھ رہے ہیں کوئی اگر سالی سے زنا کر لیا تو کیا حکم ہے جی سالی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا البتہ یہ ہے کہ یہ حرام عمل ہے گناہ کبیرہ ہے سالی سے زنا کرنے سے بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ الگ بات ہے کہ یہ حرام ہے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کچھ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ عوام نے خلیفہ منتخب کیا اس کا جواب کیا ہے چلیے اگر یوں کہلیں کہ حضور نے نہیں بنایا لیکن ان لوگوں نے بنایا جن کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا پوری امت نے مل کر کے بنایا اس وقت جو صحابہ موجود تھے بے اتفاق سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا اور بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ احادیث میں اس طرف کا اشارہ ملتا ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنے مسلح پر کسی کو آگے نہیں بڑھایا سوائے ابو بکر کے تو اس میں یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میرے بعد امت کی باگڈور جو سنبھال لیں گے وہ ابو بکر سنبھال لیں گے جیسے میری زندگی میں سنبھال لیں ہیں تو صحابہ کا بے اتفاق حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لینا یہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہ اعتراض تو حضرت علی پر بھی ہوگا کہ ان کو بھی تو حضور نے نہیں بنایا ان کو بھی تو بعد میں لوگوں نے مل کر کے بنایا تو اگر حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں ہے تو حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت تمام صحابہ اکرام نے جس مسئلہ پر اتفاق کر لیا وہی متفق علی مسئلہ ہے اور وہی لائق عمل ہے اسی کو فرمایا کہ اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو میرے صحابہ جس کے پر متفق کر لیں تو اس لیے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانا بلکل درست تھا تمام صحابہ یہاں تک کہ حضرت علی جن کو شیعہ حضرات اپنا بڑا مانتے ہیں یا جن کو خدا مانتے ہیں یا جن کو کیا کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو انہوں نے بھی حضرت علی کی بیعت پر کچھ نہیں کہا تھا بلکہ انہوں نے بھی بلکہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے تو اس لیے یہ اعتراض ان کا بالکل غلط ہے جہلت پر مبنی ہے کوئی وظیفہ بتائیے یہ آیت پڑھتے رہیں یہ آیت پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مفتی صاحب کب تک چلے گا یہ بیانجی انشاءاللہ ایک گھنٹا چلے گا تقریباً ایک گھنٹا اور چلے گا اچھا ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں اندازہ لگانا ہے لگانا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گا یا نیچے اگر ہم صحیح اندازہ لگاتے ہیں تو ہمیں ہمارے لگائے ہوئے پیسے پر کمیشن ملتی ہے غلط ہوا تو لوس جی مارکیٹنگ کے بہت سارے مسائل اس وقت ہیں اور ہر ایک کی پوری تفصیل جب تک کہ معلوم نہیں ہو جاتی نفع نقصان کے کیا صورت ہے کس میں لگاتے ہیں کاروبار حلال ہے کے نہیں ہیں جب تک کہ تمام شکل سامنے نہیں آ جاتی تب تک یہ مارکیٹنگ ترڈنگ وغیرہ کا مسئلہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے آپ ایک کام کیجئے گا بعد میں انشاءاللہ ہم کو میسیج کیجئے گا اور دوسری چیزیں آپ سے معلوم کر کے پھر انشاءاللہ تفصیل اس کا حکم آپ کو بتا دیں گے اچھا نو مسلم السلام علیکم کہے تو جواب میں کیا کہیں جی اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں یا تو صرف وعلیکم کہہ دیں وعلیکم کہہ دیں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھوائے تھے غیر مسلموں کو جیسے ہرقل ہے شاہ روم شاہ ایران وغیرہ ہیں یا دوسرے جو کافر بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھوائے تھے تو اس میں آپ نے یہ اس طریقے سے خط کی شروعات کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ من اتبعہ الہدہ کہ سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی اتباہ کرے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو وعلیکم کہہ دیں یا تو گوڑ مارننگ کہہ دیں یا تو گوڑ آفٹرنون کہہ دیں گوڑ ایوننگ کہہ دیں آداب کہہ دیں اور یا تو و السلام علیہ من اتبعہ الہدہ اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے غیر مسلم کو و علیکم السلام و رحمت اللہ نہیں کہنا چاہیے اور اپنی طرف سے سلام کی پہل بھی نہیں کرنی چاہیے یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ مولانا اسحاق کو سن کر بتائیں گے ان کے بارے میں تو کیا آپ نے ان کو سنا جی نہیں معاف کیجئے گا میں نہیں سن پایا مسروفیات کی بنا پر انشاءاللہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن سے نکل گیا تھا انشاءاللہ آپ جو ہے نا ایک بار ہم کو جب یہ بیان ختم ہو جائے گا تو کمنٹ میں ویڈیو کے لکھ دیجئے انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جلدی دے دوں گا جواب معاف کیجئے گا نہیں سن پایا میں اچھا اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ نماز ہو جائے گی سورہ کافرون پڑھیں سورہ ناس پڑھیں تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی شکوالی بات نہیں ہے اچھا امڈی صداقت بوکارو جھارکھنڈ جی شاید میں آپ کو جانتا ہوں جی آپ پوچھ رہے ہیں دعای قنوط پڑھنے کے لئے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا واجب ہے یا سنت ہے جی ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا بھی غالباً واجب ہے غالباً واجب ہے ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہنا ایسا میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کر دی جائے گا بعد میں ہاتھ اٹھانے کے بات کر رہا ہوں تکبیر کہنا تو واجب ہے ہی ہاتھ اٹھانا کیا ہے واجب ہے سنت ہے تو مجھے تو واجب یاد پڑھ رہا ہے اچھا آگے پوچھ رہے ہیں کہ دانیش علی مفتی صاحب آپ کو اپنی شادی میں بلاؤں گا آئیے گا یا نہیں انشاءاللہ سب پوچھ کر تاریخ دیکھ کرو گا مفتی صاحب جیدانیش علی شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ بتا دیجئے گا آپ کہاں سے ہیں کب آپ کی تاریخ ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے نکاح کے اندر کیونکہ یہ خیر کا موقع ہے دو لوگ ایک یہ کہلے پاکیزہ رشتے میں بننے والے ہوتے ہیں نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور حدیث میں اس کی تاقید کی گئی ہے کہ نکاح میری سنت ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سنتی عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو دور فرمائے اسلام علیکم مباہ کی تعریف کیا ہے حضرت ندی مختر پوچھ رہے ہیں مباہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی اجازت دی گئی ہو جس کا کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے کرے آدمی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کرے تو بھی حرج نہیں ہے تو اس کو مباہ کہا جاتا ہے یعنی آدمی کے مرضی ہے کرے نہ کرے کرے تو کوئی گناہ نہیں کوئی ثواب نہیں اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں مباہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اجازت ہو اچھا حضرت میرے دل اور دماغ کے اندر بہت گندے خیال آتے ہیں کوئی اچھا سا آسان سا وظیفہ بتائیے جی اس کے لئے ایک وظیفہ آپ کر لیجئے ہمارے اکابر ہمارے بجرگ یہ وظیفہ بتاتے ہیں دل کو سکون پہنچانے کے لئے اور یکسوئی کے لئے اور اللہ تبارک وطالعہ سے قریب ہونے کے لئے تو لا مرغوبی اللہ لا محبوبی اللہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ وظیفہ پڑھئے ہیں انشاءاللہ گندے خیالات دماغ سے نکل جائیں گے اللہ سے تو بہت تغفار بھی کرتے رہیے اچھا وزاحت خان پوچھنا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے غرض سے فون کیا اور فون اس کی سالی نے اٹھایا شوہر نے بیوی سمجھ کر کتین طلاق دے دی اور ابھی تک بیوی کو کوئی اس طلاق کی کوئی خبر نہیں ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی جی بالکل اگر شوہر کی مراد ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں اور وہ اس کے اقراری بھی ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو بھلے بیوی کو پتا نہ چلے لیکن پھر بھی طلاق ہو جائے گی چونکہ بیوی کے علم میں آنا ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دی گئی ہے شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق ہو جائے گی اچھا عبداللہ منیار پوچھ رہے مسجد کے بنانے میں کون سا پیسہ لگایا جائے صدقہ یا زکاة جی زکاة تو مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ وجہ اللہ بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے بنا رہے ہیں اور زکاة تو لوگوں کے ہاتھ کا محل کچھ ہے جیسے کہ حدیث میں کہا گیا تو اس لئے حلال اور طیب مال لگانا چاہیے اسی کے اوپر بشارت دی گئی من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جو اللہ کی رضا کے لئے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے گھر میں ایک محل بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے محل بناتا ہے تو اس لئے صدقہ نافلہ یا پھر فی سبیر اللہ رقم لگانی چاہیے صدقہ واجبہ اور زکاة وغیرہ جیسے نظر ہے منت ہے یا تو زکاة وغیرہ کی رقم ہے تو وہ نہیں لگانی چاہیے تو صدقہ نافلہ یا تو پھر فی سبیر اللہ والی رقم لگانی چاہیے بہت شکر ہے مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی شکر ہے جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اچھا یہ کہا دیس پردیس اچھا پوچھ رہا ہے اسلام علیکم جی میرے پاس نائن پوئنٹ ایٹ تولے سونا ہے لیکن میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں اور قرضہ بھی دینا ہے کہ اس پر زکاة فرض ہے جی اگر وہ سونا رکھے رکھے آپ کے اوپر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اگر اس کے اوپر ایک سال گزر جاتا ہے اتنے سونا آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکاة آئے گی اگر وہ آپ کی ضرورت میں ہوتا تو آپ اس کو بیچ کر کے قرضہ ادا کرتے آپ اس کو بیچ کر کے قرضہ ادا کرتے آپ نے رکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس لیے سونا اگر ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو زکاة دینی پڑے گی ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کو ایک شکل اس کی یہ نکل سکتی ہے کہ آدمی کو ابھی قرضہ دینا ہے ابھی قرضہ دینا ہے اور سونا بیچ کر کے دینا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو رقم جتنے کا قرض ہے وہ رقم اس سے منس کر لی جائے پتہ نہیں کب قرضہ دے گا کب نہیں دے گا تو پھر ایسی صورت میں پھر زکاة پوری کی پوری عدا کی جائے گی یہ مسئلہ ہے تو اگر آدمی کو اوپر قرض بھی ہو اور زکاة بھی اس کو دنیا ہو تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرض ہے وہ رقم الگ کر لی جائے وہ نکال لی جائے اور بقیر جو مال بچتا ہے اس کو اوپر زکاة دی جائے لیکن یہ جب ہے جب کہ آدمی کو اسی وقت زکاة دینی ہو یا اسی عرصے میں زکاة دینی ہو لیکن اگر سال دو سال بعد چھ سال بعد زکاة دینی ہے تو پھر وہ رقم قرض ہے کہ منحہ نہیں ہوگی اس کو جوڑ کر کے زکاة ادا ہوگی امٹیو غفران پوچھ رہا ہے السلام علیکم مرحمت اللہ برکاتہ میرا مسئلہ یہ ہے کیا شوہر کا منی لے کر انجیکشن کے ذریعے بیوی کے رحم میں بچے دانی میں ڈال کر حمل ٹھہرہ جا سکتا ہے جی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ آج کل بڑا چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیسٹیو بی بی ٹیسٹیو بی بی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میہ بی بی میں سے کسی کی بچے دانی کمزور ہوتی ہے اس میں حمل نہیں ٹھہرتا ہے تو پھر میہ بی بی کا وہ شوہر کا رحم لے کر کے نطفہ لے کر کے منی جو ہے لے کر کے اس کو الگ سے کچھ دن ڈاکٹر حضرات وہ اس پہ وہ کرتے رہتے ہیں کسی دوسری چیز میں اس کو جماتے ہیں جب وہ انڈے تیار ہو جاتے ہیں پھر عورت کے اس کو رحم میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے اس کا ایک بحرار جو ہے پروسیسر ہے لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے علماء نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اس کے اوپر میرا تفصیلی مسئلہ ہے تحریری طور پر انشاءاللہ آپ مجھ سے بعد میں سوال کیجئے کہ میں آپ کو بھیج دوں گا کیا کیا خرابیاں ہیں تو ٹیسٹ ٹیوب بی بی کی اجازت نہیں ہے صرف ایک شکل میں علماء نے اجازت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے دونوں حضرات خود ڈاکٹر ہوں میہ بھی ڈاکٹر ہو بی بی بھی ڈاکٹر ہو اور وہ دونوں حضرات اپنے لئے یہ عمل کریں تو ایسی شکل میں چونکہ نہ تو کسی دوسرے کے سامنے سطر کھولنا پڑے گا نہ کسی اور کا رحم اور نطفہ اس کی تو اجازت دی ہے بقی عموماً اس کی عام حالات میں اس کی اجازت نہیں دی ہے یہ عمل جائز نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوب بی بی والا ٹھیک ہے اچھا اسلامی نالج پجھ رہے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ یا چین مارکیٹنگ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس میں جوین کر کے دوسرے لوگوں کو ممبرشپ دلانا اور اس کا کمیشن لینا اور وہ جیسے ممبر بنائے اس کا بھی کمیشن لینا کیسے حرام ہے یا حلال ہے جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے آپ جس کمپنی سے جڑے ہوئے ہوں اور دوسرے لوگوں کو جڑ رہے ہوں تو وہ حلال کاروبار کرتی ہو اگر حرام کرتی ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو جڑنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے نمبر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حلال کاروبار ہے حلال پروڈکٹ وغیرہ ہے تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو جڑ سکتے ہیں لیکن جن کو آپ نے جڑا ہے انہی کا کمیشن آپ لے سکتے ہیں آگے انہوں نے کسی اور کو جڑا ہے تو اس کا آپ کمیشن نہیں لے سکتے تو جس کو جڑنے میں آپ نے محنت کی ہے اس کا تو لے سکتے ہیں لیکن جس میں آپ کی محنت نہیں لگی آپ کا عمل دخل نہیں ہے پھر اس کا کمیشن لینا آپ کے لئے حلال نہیں ہے یہ مسئلہ ہے چین بھی اس کو کہتے ہیں تجربہ اور علم میں کیا فرق ہے جی علم تو وہ ہے جو کتابوں سے پڑھ کر کے آئے تجربہ وہ ہے جو زندگی سکھاتی ہے اس لئے کسی نے کہاتا ہے کہ علم پڑھنے کے بعد ہم کو امتحان دینا ہوتا ہے اور زندگی امتحان لے کر پھر سبق دیتی ہے تو یہ فرق ہے علم میں اور تجربے میں اور عموماً یہ سا کہا جاتا ہے کہ پڑھے ہوئے پہ کڑھا ہوا بازی لے جاتا ہے ملکہ پڑھا ہوا تو یہ ہے کہ جس نے کتابوں سے پڑھا ہے اور کڑھا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی کے نشے بفراز دیکھیں اس لئے کہ وہاں سے تجربے والی باتیں ملتی ہیں جن سے اب تک ہم نہیں گزرے ہیں تو یہ فرق ہے تجربے میں اور علم میں مولانا تاہر القادری کے بارے میں بتائیے اور ان کو سننا کیسا ہے جی تاہر القادری صاحب ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی تعلق سے ہیں آگے میلاد وغیر آرائے تو اس پر دیکھ لیجئے گا میلاد کو ثابت کرنے کی انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں اور جو ہے بہرحال میں ان کا ایک بیان سننا تھا مجھے ان کے جھوٹ پر بڑا تاجب ہوا تو یہ کہہ رہے تھے آپ کو بھی سن کر ہنسی آئے گا کہہ رہے تھے کہ میں نے عالم منام میں امام ابو حنیفہ کی بیس سال تک شاگردی کی ہے یعنی خواب میں میں نے سنے کے بعد خواب میں امام ابو حنیفہ کی بیس سال تک شاگردی اختیار کی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں اور پھر اگلے کسی موقع پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے عالم منام میں یعنی خواب میں چودہ سال تک امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی ہے تو یہ وہ بندہ ہے جسے یہی پتہ نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا بولا تھا تو بہرحال خواب میں کسی کے شاگردی اختیار کر کے یہ کہنا کہ میں ان کا شاگرد ہوں تاجب سے پرے ہے آپ بھی سنیں گے تو ہنسیں گے تو بہرحال علماء بریلوی ان کے مسئلک کی ترجمانی کرتے ہیں کتابیں وغیرہ ان کی بہت ساری ہیں اور اسی تعلق سے ہیں اسی من کے ترجمانی کی گئی ہے بہرحال آپ کو اچھا لگتا ہے تو سن لیجئے نہیں اچھا لگتا ہے تو چھوڑ دیجئے گا ہر آدمی کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ جس بندے کے اندر جو اچھایاں ہیں وہ لے لیں وہ کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھتا ہو اچھایاں کو لے لیجئے برائیوں کو چھوڑ دیجئے بس میرا تو یہی کہنا ہے میں کسی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرتا ہوں بس میرا تو کہنا یہ ہے کہ جس کے اندر جو اچھا ہے دیکھیں لے لیجئے برائی جو لگے چھوڑ دیجئے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں جمعہ کی نماز میں کتنے انسان ضروری ہیں جی کم سے کم چار آدمی ہونے چاہیے چار آدمی ہونے چاہیے امام کے ساتھ میں امام کے علاوہ چار آدمی یعنی تین مختدی کم سے کم تین مختدی اور ایک امام اور بعض لوگ کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ چار مختدی اور جو ہے ایک امام یعنی پانچ آدمی یا چار آدمی تو اگر چار بھی ہوں گے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی اچھا یہ پوچھنا جنید بھائی حضرت کیا ولی کا ہونا ضروری ہے نکاح میں اگر لڑکی مجلس نکاح میں خود موجود ہے تو پھر اس کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر لڑکی بالغ ہے اور اپنے کفو کے اندر نکاح کر رہی ہے کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بھی اسی حیثیت کا ہے جس حیثیت کی لڑکی ہے تو اسی حیثیت کا لڑکا ہے تو اگر کفو میں لڑکی نکاح کر رہی ہے تو پھر ولی کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے وکیل ہونا شاہی ہے ایسے ہی اگر غیر کفو میں نکاح کر رہی ہے مثلا انساری ہے شیخ میں کر رہی ہے شیخ کی انساری میں نکاح کر رہی ہے تو پھر ایسی شورت میں نکاح کرنے کے بعد اولیاء کو اعتراض کا حق ہوتا ہے اگر اولیاء چاہیں تو نکاح ٹڑوا سکتے ہیں بہرحال یہ بڑا نازک مسئلہ ہے بعد میں اس کی تفصیل سے معلوم کر لیجئے گا تمیم کے معنی کیا ہے تمیم جی نہیں فیلحال میرے ذہن میں نہیں ہے معاف کیجئے گا تمیم کے معنی کیا ہے اچھا اسامہ پجھ رہے ہیں مفتی صاحب میں کسی علماء سے سنا ہوں کہ بھابی سے زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جی آپ نے کن سے سنا ہے وہ ہم کو بتا دیجئے گا ہمیں تو یہی پتا ہے اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے کہ زنا کرنے سے بھابی سے نکاح نہیں ٹوٹتا بھابی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا آپ نے کن سے سنا ہے یا تو ان کا لنک ہم کو شیئر کیجئے گا تو نام ہم کو بتائیے گا تو ایڈرس بتائیے گا تاکہ ہم بھی پتا کریں انہوں نے سکائے کہ نہیں کہا ہے محمد افضال مفتی صاحب اپنا واتس اپ نمبر بتا دیں یہ ہمارا نمبر ہے ہماری دوسری ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گا وہاں سے لیجئے گا اچھا کیا پوچھ رہے ہیں اشاہ کے وطر کے بعد نفل نماز اشاہ کے وطر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے کیا سعودی عرب میں نہیں پڑھی جاتی جی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے وطر کے بعد کسی کو نفل پڑھنا ہے تو پڑھئے بلکہ تحجد بھی اشاہ کے بعد یہ آتی ہے تو آپ کو تحجد پڑھنی ہے کوئی اور دیگر نوافل پڑھنی ہے تو پڑھ لیجئے نوافل کے لیے نوافل کے لیے صرف چار اوقات کہہ لیجئے چار وقت ایسے ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروح ہے نمبر ایک تو ہے سورج نکلنے کے وقت سورج ڈوبنے کے وقت زوال شمس کے وقت اور ایک آسر کے بعد آسر کے بعد بھی نفل منع ہے ان چار اوقات کے علاوہ غالباً کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی اور وقت ایسا بتایا گیا جس میں نفل مکروح ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ ویتر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے مفتی صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام میں نے خواب دیکھا اور اس میں میں ایک شخص کو اپنے اسلامی کتابیں پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا آپ دوسروں کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گے اس کا معاویہ کا معنی کیا ہے جی غالباً معاویہ کے معنی بھیڑیے کے آتے ہیں معاویہ کے معنی بھیڑیے کے آتے ہیں غالباً جاتا کمجہ یاد پڑتا ہے اچھا اور کیا پوچھنے ہیں سنت غیر موقعہ کسے کہتے ہیں کبھی کبار پڑھ لینا یاد پڑھ لینا جی سنت غیر موقعہ ان کو کہتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا تو ان کو سنت غیر موقعہ کہتے ہیں ان کا حکم یہ ہے پڑھے تو سواب ہے نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے لیکن پڑھنے کا اعتمام کرنا چاہیے سنت موقعہ وہ سنت کہلاتی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر معاذبت فرمائی ہے جیسے زہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں سنت موقعہ ہیں عشاء سے پہلے کی ہیں سنت موقعہ ہیں فجر سے پہلے کی ہیں سنت موقعہ ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے بلا عذر ان کو چھوڑنے والا گنے گار ہوگا تو یہ فرق ہے سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں جی سید اقبال السلام علیکم جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جی جو قطع رحمی کرے بغیر عذر کے اس کے پیچھے کوئی شریع عذر نہ ہو اپنی کوئی ذاتی مفاد اس کے پیچھے ہو تو ایسا شخص فاسق کے حکم میں ہے فاسق و فاجر کے حکم میں ہے اور فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے تو جو فاسق و فاجر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی شاہیے قرآن پڑھنے پر عجرت لینا کیسا ہے جی پڑھنے سے یہاں پر کیا مراد ہے آپ کی ذرا وہ بتا دیجئے کہ قرآن پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے تراوی کی بات کر رہے ہیں یا لوگوں کے گھروں میں جا کر کہ جو سورہ بقرہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھی جاتی ہے کیا مسئلہ ہے جہاں تک تراوی کی بات ہے اس کا مسئلہ لگے اس پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھ لیجئے گا کہ تراوی پر عزت لینا کیسا ہے رہ گیا گھروں میں جا کر برکت کے لیے قرآن کریم پڑھنا تیس دن چالیس دن تو اس کی اجازت ہے اور جو میت کے اس حالے سواب کے لیے پڑھا جاتا ہے بچوں کو بلا کر کے وہ جائز نہیں ہے تینوں میں فرق سمجھ لیجئے گا آج کے دور میں کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے بھئی مطالعہ کے لیے تو بہت ساری کتابیں ہیں آپ کو یہ بتائیں آپ کس تعلق سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مفتی طقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کی کتابیں تقریبا ہر عنوان کے اوپر ہیں ہر موضوع کے اوپر ہیں اسلام معاشرہ کے اوپر بھی ہیں اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی ہیں مسائل کے اوپر بھی ہیں تفسیر کے اوپر بھی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے تو انشاءاللہ ان کی کتابیں پڑھ لیجئے گا آپ کو انشاءاللہ ہر طرح کے معلومات اس سے حاصل ہو جائیں گی اور بڑے آسان انداز میں وہ بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو انشاءاللہ مطالعہ کر لیجئے گا اچھا توصیف خان کہنا السلام علیکم قبر میں میت کے ساتھ صدرہ ڈالنا کیسا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے صدرہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کے ساتھ قبر میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے بعض لوگ جو اس میں ایک مکتوب نامہ لکھتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلا فلاں کی طرف سے ہے میت کو عذابنا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یا اور کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں لکھنا اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے شریع سے اس کا تعلق نہیں ہے میت کو سوائے کفن کے اور کچھ اس کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے قرآن رکھنا زمزم کا پانی چھڑکنا یا تو اور اس طرح کی دوسرے تبرکات رکھنا تو یہ غیر شریع جو ہے امور ہیں احادی سے ان کا ثبوت نہیں ہے لہذا میت کے ساتھ میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں رکھنی چاہیے وہ چاہیے قرآن ہو چاہیے کچھ اور ہو اچھا کیا قراتِ قرآن کیا کہیں کمپٹیشن کروانا جائز ہے جی ہاں مسابقہ ہے قرآن جس کو کہا جاتا ہے اگر یعنی کس کی آواز اچھی ہے پھر اس کے اوپر انام دیا جائے تو بے شک یہ جائز ہے کیونکہ خدا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ورطر القرآن ترتیلہ کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھئے تو اگر لوگوں میں شوق و ذوق دلانے کے لئے تاکہ قرآن کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پڑھیں اچھے آواز میں پڑھیں اس نیت سے اگر مسابقہ کرائے جاتا ہے تاکہ لوگوں میں شوق و جذبہ پیدا ہو تو اس کی اجازت ہے یہ عمل جائز ہے اچھا جو حضرت مفتی اکمل صاحب جو ہیں وہ مسائل بتاتے ہیں کیا سن سکتے ہیں جی بالکل سن سکتے ہیں مفتی اکمل صاحب بھی جو مسائل بتاتے ہیں عموماً صحیح مسائل ہوتے ہیں تو سن لیجئے گا جس مسئلے میں ڈاؤٹ ہو علماء سے پوچھ لیجئے گا اچھا مفتی صاحب اگر آدمی ناپاک ہو تو کب تک پاک ہونا ضروری ہے نماز سے پہلے پہلے اگر آدمی رات میں ناپاک ہے تو فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے صبح میں ناپاک ہوا ہے تو زہر سے پہلے پہلے غسل کر لے تو نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے غسل کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آدمی ناپاک پھر رہا ہے ناپاک پھرے گا تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نماز سے قضا ہو جائیں گے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کو جلدی سے جلدی ناپاک سے پاکی حاصل کر لینی چاہیے عموماً ہمارے دیار میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں ان کے پر جو جنات و اثرات وغیرہ آسیب سہر وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے ایک بڑی وجہ ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو تاجب ہوگا اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اور مرد ناپاکی کی حالت میں گھونتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے بے وضوح حالت میں گھونتے ہیں یہ سہر اور آسیب کے بڑے وجوہات میں سے ہے تو اس لئے آدمی کو چاہیے یہ پاکی کی حالت میں ہی رہے ناپاکی کی حالت میں نہ رہے کہ اس کے بہت سارے وہ ہیں نقصان آتے ہیں تو جلدی سے جلدی پاکی حاصل کر لینا چاہیے اچھا اور کبھر سلام علیکم مفسد صاحب نماز کے پہلے اور تیسری رکعت میں دونوں سجدہ کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ گیا اور اسی طرح دوسری اور چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو اگر سجدہ سے واجب ہو گیا جی دوسری رکعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا تو تیسری رکعت میں یاد آیا تو اب بیٹھنا ضروری نہیں ہے آخر میں سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی لیکن اگر چوتھی رکعت میں آدمی نہیں بیٹھا تو جب تک کہ پانچوی رکعت کا سجدہ نہیں کیا پانچوی رکعت کا رکوع نہیں کیا جب تک کہ پانچوی رکعت کا رکوع نہیں کیا تو واپس لوٹ جائے بیٹھے اور نماز مکمل کر لے سجدہ سہو سے لیکن اگر پانچ بھی رکعت کا رکوع کر لیا سجدہ کر لیا اب یاد آیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی دو بار اس کو نماز پڑھنی ہوگی چونکہ چوتھی رکعت پر بیٹھنا فرض ہے اسی طریقے سے دو رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت پر بیٹھنا فرض ہے تو اگر فرض جو ہے جسے قیدہ اخیرہ کہتے ہیں تو اگر قیدہ اخیرہ چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اور قیدہ اولہ اگر چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سب سے اس کی تلافی ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت خوب جی شکریہ جزاکاللہ و خیر الجزا اچھا جی فیس بک والے جو حضرات ہیں ازاکہ و ازاکی اللہ السلام علیکم جی و علیکم جی شکریہ جزاکاللہ بارہ ربیہ الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے بارہ ربیہ الاول کو روزہ رکھنا اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں بہرحال کیونکہ یہ ان دنوں میں سے نہیں ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا حدیث میں ایسے چند ایام بتائے گئے کہ جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جیسے قربانی کے ایام ہیں اور عید کا دن ہے عید کا دن ہے اور قربانی کے جو چار پانچ ایام جو ہے تین دن ہیں تو ان میں روزہ رکھنا اور جو ہے عید کے دن روزہ رکھنا ان دنوں میں منع کیا گیا اس کے علاوہ اور کوئی ایام نہیں ہے جن میں منع کیا گیا ہو لہذا بارہ ربیہ الاول ہو یا کوئی اور ہو اگر آدمی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے باقی کیوں رکھنا چاہتے ہیں اگر وجہ بتا دیں تو پھر اس سے آسان ہو جائے گا اس کا اور حکم بتانا چونکہ نیتوں کے اعتبار سے حکم لگا کرتے ہیں فیصلے لگا کرتے ہیں نیت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے انہم اللہ معلوم بن نیت کے آدمی جو عمل کر رہا ہے وہ کس کیٹہ گری میں آ رہا ہے مفتی صاحب فجر کی نماز کو نیند مشار نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی طریقہ بتائیے جی اس کے لئے تو یہی ہے کہ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو الارم وغیرہ لگا لیجئے گا گھر والوں کو کہہ کر کے سوئیے گا اور رات میں سوتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے سوئیے گا کہ اللہ تعالی مجھے انشاءاللہ اٹھا دیجئے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک وطار آپ کو فجر میں اٹھا دیں گے الارم لگا لیں گھر والوں کو بول دیں کسی دوست و آباب کو جو نماز کے آبابندوں ان سے کہہ دیں کہ بھی مجھے فون کر دیں یا مجھے بھی بیدار کر دیں انشاءاللہ یہ کچھ وقت تک کے لئے ہوگا پھر آپ کو بھی عادت پڑ جائے گی جی شہزاد صرف السلام علیکم علیکم السلام حضرت کیا نکاح میں ارے یار آپ تو نکاح کے پیچھے پڑ گئے حضرت کیا نکاح میں لڑکی کیا کہہ رہے ہیں شاہد ارے یار ایک تو آپ لکھ رہے ہیں میں نے پورا مسئلہ تفصیل سے بتا دیا پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا لڑکی کی طرف سے گواہ ہو یا لڑکی کی طرف سے گواہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا لڑکا اور لڑکی دونوں گواہ نہیں بن سکتے لڑکی اور لڑکے کے علاوہ اور دو گواہ ہونے چاہیے وکیل ہونا چاہیے اگر لڑکی یا لڑکا نہیں ہے یا تو لڑکا لڑکی خود موجود ہیں ان کی طرف سے وکیل ہوں اور اس کے علاوہ دو گواہ ہوں دو گواہ ہوں تو یہ نکاح کے شرائط میں سے ہیں اچھا اگر آپ مجھے رہے ہیں ویتر واجب نماز کی قضاء کر سکتے ہیں جی ہاں ویتر کی نماز واجب ہے اور واجب کی قضاء ہوتی ہے تو اگر کسی کا واجب چھوٹ گیا ہے تو موقع ملتے ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہے اچھا جی ویتر کی قضاء ضروری ہے مدلل جواب ارسال فرمائی تفصیل کے ساتھ قرآن زیادر کی روشنی میں مارکٹنگ کے بارے میں جواز کی شکل جی انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا فیلحال تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تفصیل سے دلائل کے ساتھ آپ کو بتا جائے بعد میں انشاءاللہ کیا اثر کے بعد پڑھائی کر سکتے ہیں جی ہاں اثر کے بعد اگر آپ کو پڑھائی کرنی ہے قرآن پڑھنا ہے کوئی اور چیز پڑھنی ہے کتاب وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے مفتی صاحب بریلوی اور غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جی اگر ان حظرات کے جو عقائد ہیں اگر وہ شرکی عقائد نہیں ہیں شرکی عقائد اگر نہیں ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی اور اگر شرکی عقائد ہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی شرکی عقائد سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو سجدانہ کرتے ہوں دوسرے کو حاجت روا منت کشانہ سمجھتے ہو جیسے بعض لوگ خاجہ اجمیری کو یا غوث آزم کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی یہ ہماری مراد کو پوری کرتے ہیں یہ حاجت روا ہے مشکل کشانہ ہیں تو ان کو مشکل کشانہ سمجھتے ہوں ایسے ہی دوسرے اہل سنت والجماعت کی تکفیر نہ کرتے ہوں صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان نہ سمجھتے ہوں تو اس طرح کے اگر عقائد ان کے پیچھ اگر ان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ اس دور میں اجمع ہونا محال ہے علامہ سنانی نے لکھا جی ایسا نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ اجمع کی سلسلے میں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ عموماً جو مسائل پیش آتے ہیں تو اکثر مسائل کے اوپر اجمع ہو چکا ہے علامہ کا قابر کا اور جو اس طرح کے مسائل ہیں جن کے اوپر اجمع نہیں ہوا ہے نئی مسائل پیش آتے رہتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں علامہ کی میٹنگ اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے اس کا شکل یا متبادل یا اس کا حکوم جو ہے علامہ کے درمیان میں تیہ ہو جاتا ہے تو اجمع جو ہے مسائل پیش آتے مسائل میں ہی ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جو پرانے مسائل ان میں تو ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر دوبارہ اجمع کرنا ہے کیا مطلب ہے جس چیز پر اجمع ہو چکا ہے تو دوبارہ کرنا ہے کوئی مطلب نہیں ہے اور جو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں تو علامہ ان کے پر اجمع کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے اویس کا مطلب کیا ہے جی اویس کا مطلب فلحال ذہن میں نہیں ہے سنتوں کے قضاء ہے حضرت مفید صاحب جی نہیں اگر وقت نکل گیا مثال کے طور پر زہر کے سنتیں چھوٹ گئی تھی تو جب تک کہ اثر کا وقت نہیں آیا تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر اثر کا وقت آ گیا یا مغرب کا وقت آ گیا یا اگلا دن آ گیا تو اب سنتوں کے قضاء نہیں ہیں سنتوں کے نوافل کے قضاء نہیں ہیں صرف فرض کی یا واجب کی قضاء ہے تو وقت کے اندر اندر کر سکتے ہیں وقت نکل گیا ہے تو اب قضاء نہیں ہوگی عورت گھر میں نفل اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو کیا روزہ رکھنا ضروری ہے جی نہیں نفلی اعتقاف میں روزہ ضروری نہیں ہے اگر منت کا یا واجب کا روزہ ہے یا رمضان کا چھوٹا ہوا اعتقاف ہے رمضان کا اگر چھوٹا ہوا اعتقاف ہے جو ہے تو اس میں پھر روزہ ضروری ہے اگر نفلی اعتقاف ہے تو اس میں روزہ کی ضرورت نہیں ہے مولانا ڈاکٹر عدل خان صاحب شہید ہوئے ان کی شہادت قس قسم کی ہے جی ظلمن جس کو مارا گیا ہو حدیث میں کہا گیا وہ بھی شہید کے حکم میں ہے تو یہ شہید حکمی کہلائیں گے حکماً شہید کے حکم میں آئیں گے تو یہ شہید حکمی ہے ظالموں نے ان کو نامو سے شہابہ کی وجہ سے ان کو مارا ہے کیونکہ حضرت جو ہے وہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے اور جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے تھے حکومت سے مانگ کرتے تھے کیسے لوگوں کو فاسی دی جائے کیا پھر کردار تک پہنچایا جائے اور امت کے اندر یہ حضرت کے خصوصیت تھی کہ وہ تمام مسئلک کے لوگوں کو سر جوڑ کر کے مل بیٹھ کر کے کوئی ایک لائیہ عمل تیار کر کے پوری امت کو جوڑ کر کے متحد ہو کر کے چلنے کی تلقین کرتے رہے تھے اور بہت حد تک کامیابی ہوئے تھے تو حضرت سب کو لے کر کے چلنے والوں میں سے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے جنت الفردوس مالا مقام نصیف فرمائے تو حضرت کی شہادت جو وہ شہادت حکمی میں ہے ظلمن مارا گیا ہے ظلمن مارا گیا ہے اور نامو سے شہابہ پر صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کی وجہ سے ان کو مارا گیا صحابہ کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہوئے انگوٹھی کس انگلی میں پہننا سنت ہے سنت کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ کس انگلی میں پہننا چاہیے ہاں یہ ہے کہ آدمی کسی بھی انگلی میں پہن سکتا ہے کسی بھی انگلی میں پہن سکتا ہے شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر کے تو شہادت کی انگلی میں نہیں پہننا چاہیے شہادت کی انگلی چھوڑ کر کے بہتر یہ ہے عموماً چاہے آدمی دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے چھوٹی انگلی یا اس کے برابر والی جو انگلی ہے اس میں لوگ پہنتے ہیں اور یہی بہتر ہے چھوٹی انگلی میں یا اس کے برابر والی انگلی میں پہنتے ہیں تو یہ ہے شہدت کی انگلی کو چھوڑ کر کے باقی کسی بھی انگلی میں پہنی جا سکتی ہے اچھا اور کیا پچھنا رہا نا کیا بڑے جانور میں عقیقہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں حصہ ہوتا ہے جب بڑے جانور میں عقیقہ ہو تو جائے گا بڑے جانور میں عقیقہ ہو تو جائے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو باقی حصے بچے ہیں ہیں جو باقی حصے بچے ہیں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے کہ ساتھ حصے میں سے دو حصے حقیقہ کر لے باقی بیچ دیا ایسا نہیں ہے تو اگر پورا جانور عقیقہ کیا ہے تو اس کو لیواجہ اللہ ہی آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ حقیقہ میں نیت عبادت کی ہونی چاہیے اور جہاں بیچنے کی نیت آگئی ہے تو وہ تو عبادت کے اندر داخل نہیں ہوگا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ بکرے بغیرہ کی نیت کریں یا تو پھر جو ہے جو دوسرے حصے ہیں ان میں بھی جن کا نہیں ہوا ہے ان کی نیت کر لیں باقی اس طریقے سے قصائی کے پاس جا کر کے قصاب کے پاس جا کر کے دو حصے خرید لائے کہ یقیقہ ہو جائے گا تو ایسے یقیقہ نہیں ہوگا پورا جانور خرید آئے تو دو حصے یقیقے گئے اور باقی کو پھر اللہ کے لئے یا تو اپنے گھر میں رکھ لیجئے یا تو پھر اللہ کے لئے صدقہ کر دیجئے اچھا اور پجرہ حضرت مجدد الف ثانی نے کسی جگہ پر انبیاء علیہ السلام کے قبر کی نشان دہی کی تھی کیا وہ معتبر ہے دیکھیں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کشف و کرامات کے حساب سے ہوتی ہیں جن کا یقینی اور غیر یقینی یعنی صحیح ہونا غلط ہونا دونوں ہی اس کے اندر شک و شباہ ہیں دونوں ہی شک و شباہ ہیں یقینی بات نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ حضرت جبریل تو وہی لے کے نہیں آئے تھے کہ بھی سو فیصد درست مال لیا جائے تو بزرگوں کے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کشف و کرامات سے ہوتی ہیں الہامات سے ہوتی ہیں اللہ تعالی دل میں بات ڈال دیتے ہیں تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو دونوں احتمال ہیں میت کو دفنانے کے بعد کتنی دیر تک قبر کے پاس رہ سکتا ہے جی تھوڑی دیر تک رہنا چاہیے تاکہ میت کے سوال و جواب ہو جائیں اور آدمی وہاں پڑھے تو بہتر ہے قبر کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین سورہ بخرا کا پہلا رکو آخری رکو چارو قل آیت القرصی وغیرہ اس طرح کی چیزیں سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے سالح سواب کرتے رہنا چاہیے باقی دس پندرہ منٹ کم سے کم جو اس کے خاص جیسے اولاد ہیں بھائی بہن تو نہیں بھائی وغیرہ ہیں تو ان کو وہاں کم سے کم پانچ دس منٹ ٹھہرنا چاہیے اس سے میت کو کیا کہتے ہیں اچھا محسوس ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے جو قریبی رشتدار ہیں وہ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ میں ہیں نماز سے پہلے کی سنتیں فرض پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا جی اگر پہلے نہیں پڑی ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جو فرض کے بعد جو سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھیں پھر شروعاری جو سنتیں چھوٹ گئی تھی ان کو بعد میں پڑھیں تاکہ ترتیب باقی رہے ترتیب باقی رہے کہ فرض ہے پھر سنتیں ہیں تو تاکہ وہ ترتیب باقی رہے اس لئے پہلی چھوٹی ہوئی سنتیں مکمل نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں لیکن اگر فرض کے فوراں بات پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے جی سنہ خان صاحبہ کی ہدایت پر آنے پر ایک ویڈیو بنائیں مفتی زفر حسین قاسمی اوفیشل صاحب جی بالکل اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہتا ہے اپنی ہدایت کا کام لے لیتا ہے وہ اللہ میں اقبال نے کہا تھا پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے واقعیتا یہ ان کا سنہ خان صاحبہ جو ہیں جنہوں نے یہ جو ایک غلیز دلدل تھی بولی وڈ کی اس سے توبہ کی ہے تو بیشہ کے بڑا اچھا قدم ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کے اوپر استقامت نصیف فرمائے یقینا یہ ایسی دلدلیں جو اس میں دستا چلا جاتا ہے پھر دستا ہی چلا جاتا ہے اور اسے انڈسٹری کے اندر آ کر کے اس غلیز دلدل کے اندر آ کر کے نہ آدمی کا ایمان و یقین محفوظ رہتا ہے نہ عزتیں محفوظ رہتی ہیں آدمی شرابی کبابی بن جاتا ہے نہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے نہ مال و دولت اس کا محفوظ رہتا ہے اب دیکھئے بولی وڈ میں کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دلدل سے نکل گیا ہے واقعی بڑی ہمت کی بات ہے اور بڑی قربانی کی بھی بات ہے کہ واقعی جس کو شہرت کا چسکہ لگ جائے پھر اسے باہر نکل کر کیانا گمنامی کی زندگی جینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جہاں مال و دولت کی ریل پیل ہو اس زندگی کو خیر بات کہہ کر کہ سادی سی زندگی کے اندر آ جانا ہے بڑی قربانی ہے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو برقرار رکھے اور ان کو نیک صالح بنائے اور آنے والی زندگی کے اندر ان کو دین کی خدمت اور اسلام کی خدمت اور یہ کہہ لیجئے کہ انسانیت کی خدمت کی توفیق نصیف فرمائے بڑا اچھا قدمیں یہ کہہ لیجئے یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دمت برکاتم اتنے بڑے اولیاء اللہ اور اتنے بڑے اللہ مانے ان کی تعریف کی ہے کہ واقعی یہ نیک عمل ہے اور بے شک ہمیں اس کو سرحانہ بھی چاہیے ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے اس کے اوپر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ بندہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کا سواب مرحمت فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کو مرحمت فرماتے ہیں پھر اگر وہ اچھا عمل کر لیتا ہے تو مزید اس کو سواب عطا کرتے ہیں تو اس لئے جو بندہ خیر کی طرف آتا ہے دین کی طرف آتا ہے ہدایت کی طرف آتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کو اچھا لگے اور اس کو اچھا محسوس ہو کہ ہاں واقعی میرا یہ عمل تھا اچھا تھا تو اس لئے اس کی تعریف کرنی چاہیے سرہنا چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے تو ہم ان کے حق میں ہیں اور ایسے ہی ہم اپنے ہر اس کلمہ گو مسلمان کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اس دلدل کے اندر پھسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چکا چون سے اس کو باہر نکالے دین اور اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اسلام اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بار بار پیشاب کے قطروں کی وجہ سے نماز کا کیا حکم ہے جی اگر ایسا بندہ ہے جس کو بار بار پیشاب کے قطرے آتی رہتے ہیں تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جب قطرے نہ آئیں تب نماز پڑے مثال کے طور پر زہر سے لے کر کے اثر تک کے آدھا گھنٹہ اس کو ایسا ملتا ہے کہ جس میں قطرے نہیں آتے تو پھر وہ بندہ اسی وقت میں نماز پڑھ لے جب قطرے نہیں آتے اور اگر کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں قطرے رک جاتے ہیں بلکہ آتی رہتے ہیں آتی رہتے ہیں پڑھ لیں پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے پھر اسی طریقے سے کرے کہ پاکی حاصل کرے کپڑا دوسرا بدل لے چینج کر لے پھر جتنی چاہیں نماز بغیرہ پڑھیں تو ہر نماز کے لئے نیا وضوح کرنے کا حکم دیا جائے گا چونکہ یہ معذور ہے بلے ہی نماز کے اندر قطرے ٹپکتے رہیں پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی یہ معذور کا حکم ہے اچھا بہت لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے سطر کھل جاتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں جی اگر تین تسبیح پڑھنے کے بقدر تین تسبیح پڑھنے کے بقدر تین انگلی کے بقدر یا ایک چوہتائی کے بقدر کہہ لیجئے اگر ایک چوہتائی سطر کھل جاتا ہے تین انگلیوں کے بقدر کھل جاتا ہے اور تین مرتبہ سبحان رب العظم کہنے کے بقدر کھلا رہتا ہے تو پھر نماز چھوٹ جائے گی کیونکہ نماز میں صدر کا چھپانا فرض ہے صدر کھل جائے گا کھلا رہے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی مشاجرات صحابہ پر کوئی کتاب کا نام بتائیے جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے مشاجرات صحابہ پر انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا تدبر قرآن کس طرح حاصل ہوگا افلائے تدبرون القرآن جی تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم میں غور کرے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ آدمی علماء کے تراجم پڑھے یا تو علم حاصل کرے خود سے ترجمے پڑھے علماء کے تفسیریں پڑھے یا تفسیریں سنیں یا علماء کی صحبت میں بیٹھے تو انشاءاللہ تدبر قرآن حاصل ہوگا تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے اور غور و فکر جب ہی ہوگا جب آدمی قرآن کو سمجھتا ہو معنی مفاہم کو سمجھتا ہو ربیہ بارہ ربیہ 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 بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ سمجھ کر ثواب کی نئیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اس لئے روزہ رکھنا یہ تو سمجھ سے بالاتر بات ہے یہ تو سمجھ سے پرے بات ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لئے روزہ رکھئے ایسے تو پھر صحابہ بھی پیدا ہوئے تھے یا اور دوسرے انبیاء بھی پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء پیدا ہوئے تو کیا آپ دوسروں کے نام پر روزہ نہیں رکھیں گے صرف حضور کے نام پر رکھیں گے تو اس لیے حضور کے نام پر روزہ رکھنا یہ بات سمجھ سے باہر ہے اس نیت سے نہ رکھیں آپ کو نورمل لکھنا ہے تو رکھئے گا نہیں تو پھر دوسرے امبیاء کے نام کے بھی آپ کو رکھنی پڑے گی تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ نیت نہ رکھیں آپ کو نورمل اگر رکھنا ہے تو پھر آپ رکھ لیجئے کیونکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ علماء نے نہیں لکھا ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا جائے تو میرے علم میں اسے کوئی روایت یا علماء کا کوئی ایسا قول یا مسئلہ نہیں ہے تو نیت کو درست کر لیجئے گا مفتی صاحب کیا مزاق میں نکاح ہو جاتا ہے جی ہاں مزاق میں نکاح ہو جاتا ہے اگر لڑکا لڑکی موجود ہو دو گواہ بھی ہوں اور ایک کہہ میں نے نکاح کیا دوسرا کہہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا ایسی طلاق کا مسئلہ ہے تو اگر مزاق مزاق میں طلاق دے دے طلاق میں تو گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے تو اگر مزاق مزاق میں طلاق دے جو یہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن نکاح جب ہی ہوگا جبکہ دورہ دولن کے علاوہ دو مرد گواہ موجود ہوں جو بالغ ہوں اقل مند ہوں مسلمان ہوں تو اگر ان کے سامنے مزاگ مزاگ میں کوئی قیدے میں نے نکاح کیا وہ بولے میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا مفتی صاحب آپ جو مشروع پی رہے ہیں میرا بھو جی کر رہا ہے آپ کا برکتی میں بھی پی لوں اچھا جی انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ یا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے تو پھر آپ کو پلائیں گے بلکل اللہ آپ کو جزائے خیر دے لائبہ کے معنی کیا ہیں لائبہ کے معنی خوبصورت کے ہیں جنت کے ایک ہورے جس کا نام لائبہ ہے تو لائبہ اچھا نام ہے اسلام علیکم مفتی صاحب بہار شریعت کس نے لکھی ہے بہار شریعت کس نے لکھی ہے مصنف کا نام تو غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی بہار شریعت کس نے لکھی ہے اچھا مجھے مولانا عربی سیکھنی ہے جو عربی سیکھنے والے حضرات ہیں وہ بعد میں ہم سے رابطہ کر لی جائے گے انشاءاللہ بعد میں ان سے اس سلسلے میں بات چیت کر لی جائے گی ہماری عربی کی کلاس چل لئے آپ چاہے تو اس میں جوڑ سکتے ہیں جی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آلائن عربی سیکھنے کے لئے کتابوں کے نام وغیرہ تو اس سلسلے میں مفتاو العربیہ ہے معلم الانشاہ ہے اور محادثات وغیرہ ہیں تو ان چیزوں کا آپ انشاءاللہ اپنے پڑھنے کے اندر لے کر کے آئیے تو انشاءاللہ آ جائے گی قصص النبیین وغیرہ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں تو انشاءاللہ ان کو پڑھ لیجئے اچھا قاری عارف السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے نماز میں دو رکات نکل جائے تو اسلام پھرنے بعد جو رکات پڑھیں گے تو اس میں تشاہد میں جائیں گے یا نہیں جی اگر کسی کے مغرب کے نماز چھوٹ جائے دو رکات چھوٹ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری رکات میں بھی بیٹھیں گے چونکہ ایک امام کے ساتھ ملی ہے اور دوسری اس کی یہ ہے اور دو رکات پر بیٹھنا واجب ہے تو اس لئے امام کے ساتھ ملی اس میں بھی بیٹھے گا پھر دوسری رکات پر چونکہ دو رکات پر قائدہ واجب ہوتا ہے اس میں بھی بیٹھے گا اور پھر تیسری رکات کے اندر بھی بیٹھے گا چونکہ تیسری رکعت پر بیٹھنا فرض ہے تینی رکعت ہوتی ہیں تو اس لئے تینوں رکعتوں میں بیٹھے گا سمجھ گئے یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں ہماری ویڈیو بھی ہے کہ مغرب کی نماز کیسے مکمل کریں انشاءاللہ وہ دیکھ لیجئے گا وہاں مزید تفصیل ملے گی اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں عرص ہوتے ہیں وہاں دکانیں بھی مختلف قسم کی لگتی ہیں تو صرف خریدے کرنے کے نیاز سے گھومنے کے مقصد سے جا سکتے ہیں یا نہیں جی بالکل ضرورت کی چیزیں اگر ہیں تو جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے مواقع پر نہ جایا جائے کیونکہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے من قصرہ سوادہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ جو آدمی کسی کی تعداد بڑھاتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے تو اس لیے ظاہر سی باتیں کہ اگر آپ وہاں جائیں گے اور اس موقع پر جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ اس نیت سے ہوئے ہیں تو بچنا چاہیے اگرچہ جائز ہے آپ تو اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو بچنا بہتر ہے اچھا سفید بغلہ جائز ہے یا نہیں یہ شاید آپ نے پچھلی بار بھی سوال کیا تھا جی سفید بغلے کے بارے میں انشاءاللہ پھر آگے بتاؤں گا آپ کو ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں ہے اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے زہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے جی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے دو گناہ بڑھ جائے مثال کے طور پر ایک پین ہے تو جب ایک پین کا سایہ اس کا دو گناہ بڑھ جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہ بڑھ جائے ایک مثل اس کا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو بہرحال مثلین پر امام ابو حنیفہ کا نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی ارحان پوچھ رہے ہیں آپ کا کونٹیکٹ نمبر جی لکھ لیجئے ایٹ نائن ٹو تری ایٹ نائن سکس سیون فور نائن یہ ہمارا نمبر ہے ویڈیوز میں بھی ہمارا نمبر آتا رہتا ہے دوسری ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا غیر مسلم کا قبرستان میں داخل ہونا کیسا ہے کس نے یہ سے داخل ہونا چاہتا ہے اچھا ہمارے قبرستان میں اگر کوئی غیر مسلم ہم مسلمانوں کے قبرستان میں آنا چاہے مثال کے طور پر کوئی دوست تھا اس کا جاننے والا تھا اور اس کے انتقال کے وجہ سے وہ اس کے اس معنی شرکت کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بولا لیجئے گا اس کو کیا پتہ یہی چیز آگے چل کر کے اس کے لئے ایمان کا ذریعہ بن جائے اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو اگر وہ آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے دیجئے گا ہاں ہمارا ان کے قبرستان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے جنازوں میں یا ان کے رسموں میں شرکت نہیں کر سکتے ہمارے لئے اجازت نہیں ہے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ویلکم آئیے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے جی اس سلسلے میں پیشل ہفتے بتایا گیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے بلکہ وفات پا چکے ہیں دونوں قول ہیں اچھا مشکوک جگہ ایسی جگہ جہاں پانچھے فٹ نیچے قبریں ہوں ایسی جگہ باجمات نماز پڑھنا کیسا ہے جی اگر قبریں بلکل سامنے ہوں ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ قبریں سامنے ہوں کیونکہ اس میں اس چیز کا وہم پایا جاتا ہے کہ آدمی بیت اللہ کو نہیں بلکہ قبروں کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہم پایا جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کی قبریں ہوں وہاں پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہے مسجد اوپر ہے نیچے قبریں ہیں یا قبروں کا ڈائریکشن ہے لگے مسجد کا ڈائریکشن ہے لگے قبلہ لگے طرف ہے تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی مفتی صاحب اگر تین جمعیں چھوڑ جائیں تو نون مسلم ہو جاتا ہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اگر تین جمعیں چھوڑ دیں تو وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو بندہ تین جمعیں سستی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر خیر کے بات آدمی کے دل پر اثر نہیں کرتی پھر اللہ تبارک وطالعہ کے طرف سے اس کو ہدایت ملنے میں دیر ہوتی ہے پھر وہ بندہ حق بات کو جلدی سے قبول نہیں کرتا تو یہ مطلب ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا تو کافر تو نہیں ہوتا رہے گا تو مسلمان ہی ہاں یہ ہے فسق و فجر میں بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کے طرف سے ہدایت ملنے میں دیری ہوتی ہے تو یہ مطلب ہے لیکن یہ بھی جب ہے جب کہ آدمی سستی کی وجہ سے چھوڑے لیکن اگر کوئی عذر ہو کوئی مجبوری ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ پھر یہ بھی وعید اس کے لئے نہیں ہوگی کیا کہہ رہے ہیں مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ان کے انتقال پر جی آج ہی صبح ہم نے ان کے بارے میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیا آپ دیکھ لی جائے گئے انشاءاللہ جامعہ فاروقیہ کے محتمیم تھے اور مولانا رئیس الدین صاحب ان کے صاحب زادے ہیں اور عظمت صاحبہ ناموس صاحبہ دفاع صاحبہ اور صحابہ کے حفاظت کے تعلق سے بڑے اچھے کہلی جے کام کر رہے تھے ماشاءاللہ بڑے یوں کہلی جے عالم بھی تھے عالم بہ عمل بھی تھے اور متقی پرہیزگار آدمی تھی تو میری رائے ان کے بارے میں اچھی ہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوہ اسمی اللہ مقاب نصیف فرمائے آج ہی صبح جب مجھے رات میں پتا چلا تو صبح ہی میں نے ان کے بارے میں مختصر سے ایک کلپ آوڈیو میں میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں دیکھ لیجئے گا اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد کو سر اور ڈاڑی پر کون سا خضاب استعمال کرنا چاہیے اور کون سا خضاب استعمال نہیں کرنا چاہیے جی کالے رنگ کا خضاب جس سے بال کالے ہو جائیں جس سے بال کالے ہو جائیں تو سر اور ڈاڑی میں جائز نہیں ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو مہندی کا استعمال کرنا چاہیے سب سے بہتر ہے سر میں ہو یا ڈاڑی کے اندر ہو تو مہندی استعمال کرنی شاہی ہے بالوں کو کالا کرنے والا چاہے خضاب ہو چاہے کہ مہندی ہو سر کے بال ہوں یا چاہے جو ہے ڈاڑی کے بال ہوں تو کالا کرنے والا اجازت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کے ارابعہ براؤن کلر کا ہے بھورے کلر کا ہے ہرے کلر کا ہے لال کلر کا ہے کوئی اور دوسرا جو ہے جو کلر ہیں ان کی اجازت ہوگی سر میں بھی اور ڈاڑی میں بھی اچھا اگر کسی شخص کے والا نے چھوٹی بھائی کے حصے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس کی تلع دیئے بغیر بڑے بھائی کو دے دی حالان کہ بڑے بھائی کا اس چھوٹے بھائی کی چیز میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے جو چیز والدین کی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو چیز والدین کی ہے ان کے قبضے میں ہے تو والدین اس کے مالک جس کو چاہے دے دیں لیکن اگر ایک چیز میری ہے میری اپنی ذاتی ہے تو پھر والدین کو میری اجازت کے بغیر دوسرے بھائی کو نہیں دینی چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ پھر آگے چل کر کہ یہ چیز جھگڑے کا جو ہے ذریعہ بن سکتی ہے جھگڑے کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن اگر والدین کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ بیٹے کی چیز ہم فلا بیٹوں کو دے دیں تو مجھے ناغوار نہیں گزرے گی تب تو دے سکتے ہیں تب تو دے سکتے ہیں مجھے ناغوار نہیں گزرے گی بلکہ مجھے خوشی ہوگی میری چیز میرے بھائی کا کام آگئی ہے تب تو اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ لگتا ہے کہ بیٹا ناراض ہو گیا اس کو اچھا نہیں لگے گا تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ بغیر بیٹے کی اجازت کے اس کو دوسرے بھائی کو نہیں دینا چاہیے جب ہے جبکہ وہ اس کی ذاتی ہو لیکن اگر وہ والدین کی ہے تو پھر ان کے مرضی ہے جس کو چاہے دے سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بولی وڈ ایکٹرز یا کوئی کیا کہتے ہیں عورت توبہ کر لے تو کچھ لوگ ان کی تصویریں ڈال کر ویڈیو بناتے ہیں انہوں نے توبہ کر لی کیا ایسا کرنا جائز ہے جی تصویروں سے بچنا چاہیے کیونکہ تصویر حرام ہے تو اس نے تو توبہ کر لی لیکن آپ گناہ کے اندر ملویس ہو رہے ہیں ان کے تصویریں ڈال کر کے خاص کر کے اگر وہ عورت ہے تو پھر اس کی تصویریں ڈالنا مزید گناہ کا باعث ہے تو اس لیے تصویریں ڈال کر کے یہ کہنا اس نے تو توبہ کر لی لیکن آپ تصویر کے بارے میں جو وعید بیان کی گئی ہے جو عذاب بیان کیا گیا اس میں ملویس ہو رہے ہیں سمجھ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو اس نے توبہ کر لی لیکن آپ گناہ کے اندر ملویس ہو جائیں تو فوٹوز وغیرہ ڈال کر کے خاص کر عورتوں کے لڑکیوں کے ڈال کر کے ان کو شیئر کرنا ان کے بارے میں ویڈیو وغیرہ دینا اطلاع دینا یہ مناسب نہیں ہے آپ ویسے ہی دے دیجئے جن کو دیکھنا ہے جن کو پتا کرنا ہے وہ سن لیں گے پتا کر لیں گے تو کوئی تصویر ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغر پتا نہیں چلے گا اگر جمعہ کے لئے چار آدمی نہ ہوں تو کیا کر سکتے ہیں تو پھر زہر کے نماز پڑھ لیجئے اگر چار آدمی نہیں ہے تو زہر پڑھ لیجئے سجدے اور تشاہود میں دعا کر سکتے ہیں کیا فرض نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سجدے کے اندر جو سجدے کی تصویرات ہیں انہیں کو پڑھنا چاہیے تشاہود وغیرہ کے بعد جو دعایں معصورہ ہیں ان کو پڑھ کر کہیں نماز مکمل کر دینی چاہیے بہتر تو یہی ہے باقی جو نفل نمازیں ہیں اس میں آدمی سجدے میں بھی دعایں مانگ سکتا ہے لیکن دعایں عربی میں ہونی چاہیے نماز کا اگر سجدہ ہے تو دعایں عربی میں ہونی چاہیے ایسے ہی تشاہود کے بعد اگر دعایں مانگ رہا ہیں تو وہ بھی دعایں عربی واری دعایں ہونی چاہیے یہ دعایں معصورہ جسے کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے اگر ان کو چھوڑ کر کہ کوئی اور دعایں مانگے گا جیسے یہ کہے یا اللہ مجھے کپڑا دے دے یا اللہ مجھے مال دولت دے دے تو نماز چھوڑ جائے گی چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو اگر آدمی اردو میں دعا مانگے گا وہ چاہے نماز کا سجدہ ہو یا چاہے تشاہود وغیرہ کے بعد تو نماز چوڑ جائے گی اس لئے تشاہود میں یا سجدے میں وہی دعا مانگنی چاہیے جو قرآن میں مذکور ہیں جس رب بنا آتینا رب بنا اغفر لی اور اس طرح کے جو دوسری دعا ہیں وہ مانگنی چاہیے ہیں اگر مانگنا ہی ہے تو اچھا آپ کا نمبر شیخ علیہ جی ہمارا نمبر پھر سے بتا دوں ایٹ نائن ٹو تری ایٹ نائن سکس سیون فور نائن ہماری دوسری ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر وہاں سے نمبر لے لی جائے گا مل جائے گا کوئی لڑکی اگر شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جائے اور وہی لڑکہ بعد میں اس سے نکاح کر لیا تو بچہ تو بچے جائز ہوں گے یا نہیں جی اگر چھے مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کے نکاح کے چھے مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو وہ ثابت نصب ہوگا اس آدمی کا ہی کہلائے گا لیکن اگر چھے مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ باپ کا نہیں ہوگا ماں کا کہلائے گا باپ سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا اور اس کا اثر ہی صورت میں ظاہر ہوگا کہ باپ کے مرنے کے بعد بچے کو اس کی میراث نہیں ملے گی باپ کے مرنے کے بعد بچے کو اس کی میراث نہیں ملے گی ہاں ماں کی میراث کو مستحق ہوگا یہ مطلب ہوتا ہے تو اگر چھے مہینے کے اندر پیدا ہوا تو باپ کا نہیں ہوگا صرف ماں کا ہوگا اور اگر نکاح کے چھے مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں باپ اور ماں دونوں سے اس کا نصب ثابت ہو جائے گا بھلے ہی وہ پہلے سے جب نکاح نہیں تھا اس وقت زنا کا گناہ ہوا تھا عمل میں آیا تھا اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں جمعے کے دن زہر کی نماز باجمات کر سکتے ہیں اگر آدمی پورے نہ ہو جی زہر کی نماز باجمات کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جن جگہوں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے جب جمعے کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد وہ آدمی زہر کی نماز پڑھیں یہ بہتر ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے ایک خاص سے اپنے پچھلے دامن کو بار بار سکرتا ہے تو کیا یہ عمل نماز کو توڑنے والا تو نہیں جی اگر عمل کثیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اگر عمل کثیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی بہتر یہ ہے کہ بار بار یہ عمل نہ دہور آیا جائے عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص طور سے جو لوگ کرتہ پیدایمہ پہنتے ہیں وہ اس مرض کے اندر زیادہ مبتلا ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بار بار اس عمل کو نہ کریں کیونکہ اگر ایک رکن میں تین تسبیح کے بقدر آدمی نے ایسا عمل کر لیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے جسے عمل کثیر کارڈاتا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی تو اس لئے اس عمل سے بچنا چاہیے حل کے ہاتھ سے ایک بار درست کر لیا تو اس کی گنجائش ہے اگرچہ اس سے بھی بچنا چاہیے اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے تفصیل کیا ہے یہ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا مرد کا جو ناف ہے وہ نابی سے لے کر کے ناف سے لے کر کے اس کے گھٹنوں تک کا ہے یہ حصہ کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے اس کا اثر ہی صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے جو اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک آتا ہے تو وہ بندہ اس کو پہن کر کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اوپر کا حصہ کھلا رہے یا گھٹنوں سے نیچے کا حصہ کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس کا سطر ہی کھلا ہوا سطر ہی کھلا ہوا ہے سرین ظاہر ہو جاتی ہے رانے ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی تو یہ مطلب ہے تو مرد کا سطر تو اتنا ہی ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے نماز میں سوائے چہرے کے ہاتھوں کے اور پیروں کے اور کوئی حصہ کھولنا جائز نہیں ہے اگر بال بھی ایک چوتھائی کے برابر کھل گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی جسم کا کوئی اور حصہ ایک چوتھائی کے بقدر اگر دیکھ گیا نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر نماز سے پہلے سے ہی دکھ رہا تھا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی شروع ہی نہیں ہوگی اگر کوئی آفیس میں کام کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں جمعہ کی اجازت نہ ملتی ہو تو کیا اس کو گناہ ہوگا وہ شخص کیا کرے جی دیکھئے وہ تو اس بندے کو فیصلہ کر لینا ہے کہ مرے لئے کیا نزدیک ہے اللہ کی یہ عبادت جمعہ زیادہ اہم ہے یا نوکری زیادہ اہم ہے انشاءاللہ آپ کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو آپ کے نزدیک جس چیز کی زیادہ اہمیت ہے آپ اسی کو اہمیت دیں گے تو آپ اسی کے مطابق عمل کر لیجئے گا باقی بار بار عادت بنا لینا اور اس کو مجبوری قرار دینا اگر آپ اللہ کے یہاں جا کر کہ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ جی مجھے نوکری بڑی پیاری تھی اور اس لئے میں نوکری چھوڑ کر کہ آپ کی عبادت کے لئے نہیں آ سکتا تھا جمعہ کے لئے نہیں آ سکتا تھا تو اگر آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ عذر قبول کر لیں گے تو پھر آپ کے مرضی آپ چھوڑیے شخص جمعہ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نہیں جمعہ کر لیجئے گا تو سب کو ملا کر جمعہ کے ادا کرنے کے احتمام کرنا چاہیے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں ندیم ملک میسیج لٹ کر دیا ہے فتوہ کس پر ہے زہر کی نماز کے آخری وقت کا جی مثلین پر ہے جب دو مثل کے برابر ہر چیز کا سایہ ہو جائے تو زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اثر کا شروع ہو جاتا ہے السلام علیکم محمد نومان مظاہری پتھان پورے اچھا جی جی آپ تو ہمارے ساتھی ہیں جی اللہ کا احسان کرم ہے آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں رب کا شکر ہے جس حال میں بھی رکھیں اچھا ہمڈی نجمع اللہ آپ کی علم میں برکت دعا فرمائے جی شکر ہے جزا کر اللہ و خیلال جزا کیا کہہ رہے ہیں کیا سوائے نبی کے ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کے طرف کسی مسئلے کو کیسے لوٹا اور کیا ہر کوئی بھی مسئلے جی نہیں ہر کوئی قرآن و حدیث سے مسئلے کا استعمال نہیں کر سکتا اور مسئلہ ہر ایک قرآن و حدیث کی طرف نہیں لوٹا سکتا قرآن و حدیث کی طرف مسئلہ لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتن کے ساتھ نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں نئی مسائل پیش آندہ ہیں تو ایسی صورت میں دیکھیں قرآن میں اس تعلق سے کیا حکم ہے یا اس کے جیسا کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی حدیث میں اس کے تعلق سے کیا حکم ہے یا اس کے جیسا کوئی حکم ہے یا نہیں اگر اس کے جیسا اس کا ملتا جلتا کوئی حکم ملتا ہے تو پھر وہی اس کا بھی حکم ہوگا اور اسے کے مطابق یہ عمل کیا جائے گا اور اگر اس طرح کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ یا مسئلہ ہے تو پھر علماء سے پوچھے علماء سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا استمباد کریں گے اور پھر جو بھی ان کے نزدیک مناسب ہوگا اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا یہ مطلب ہے قرآن و حدیث کی طرف اللہ اٹھانے کا اچھا ایا کا کو ایا کا پڑھا اور سراتم کو سرات اللہ دینہ دو حرکات کی مقدار اور مالک میں کھڑا زبر کو دو حرکات کی مقدار نہیں کھینچا بس تھوڑا سا ہی کھینچا کیا ہوگا جان بوجھ کر کے اس طرح کی حرکت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ اور معنی کو بگاڑنا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کسی کو کم کھینچ دیا کسی کو زیادہ کھینچ دیا تو اگر جان بوجھ کر کے یہ عمل کر رہا ہے تو پھر یہ نماز اس سے فاسد ہو سکتی ہے معنی میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے معنی میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو سکتی ہے لیکن اگر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے الفاظ اسی طریقے سے نکلتے ہیں مجبوری ہے کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے تو پھر اس کے لئے معافی ہے پھر اس کی نماز اس طریقے سے بھی درست ہو جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتیہ کلام میں کہنا کیسا ہے محبت میں بغیر شرکیہ نظریہ سے جی تب تو جائز ہے اگر کوئی شرکیہ کوئی نظریہ نہیں ہے بندے کا عقیدہ نہیں ہے پھر کہتا ہے تو جائز ہے لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب روزہ اقدس پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچے تب لفظ یا کا استعمال کرے کیونکہ یا یا جب ہم ہی استعمال کرتے ہیں یہ عربی کا قائدہ ہے یا حرف ندہ ہے یہ ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب سامنے والا ہمارے سامنے ہو جیسے میں کہوں اے محسن یا محسن تو یا جب ہی کہوں گا جب وہ سامنے ہوگا اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے تو میں کس کو بلا رہا ہوں یا کہہ گئے ظاہر ہے جب وہ سامنے موجود ہی نہیں ہیں تو یا کہہ کر کے ہم کس کو بلا رہے ہیں تو لفظ یا جب ہی ہوتا ہے کہ جب سامنے والا موجود ہے اس لئے یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں اس لئے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی جب روزہ اقدس پر پہنچے تو وہاں جا کر کہ یا رسول اللہ کہے کیونکہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے سنتے ہیں لوگوں کی باتوں کو تو اس لئے وہاں پر کہے گا تو درست ہے لیکن اگر یہاں کہے گا تو پھر شرکیہ مفہوم ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا شرکی عقیدہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے بس ایسے ہی وہ کہتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہوگی اچھا مفتی صاحب جیسے کہ ابھی آپ کا مسائل کا سیشن چل رہا ہے تو کیا میں جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے اور سوال جائے گا جی جی بالکل آپ نماز کے لئے جائیے یہ تو آپ کو بعد میں سننے کو مل جائے گا انشاءاللہ صبح تک یہ مسئلہ یہ پورا سیشن ہمارا اپلوڈ ہو جائے گا تو یہ تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھی مل جائے گا نماز باجمات آپ کو بعد میں نہیں ملے گی تو پہلی فرصت میں جا کر کہ نماز باجمات ادا کیجئے اس کا زیادہ سواب ہے مورانا سعاد کاندھلوی کے بارے میں کیا رائے ہے ان کے تعلق سے ہماری رائے پچھلے اس میں ہم نے بھیج دی تھی تو آپ وہیں پر سنن لیجئے گا میں دوبارہ دینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں برحال ہمارے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے عقائد کے متعلق جامعہ اور بہتر کتاب کا نام بتایا جائے عقائد کے متعلق بہت سارے کتابیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا نام کے تعلق سے انشاءاللہ آپ بعد میں رابطہ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ان کے بعد میں نام بھی بتا دوں گا اچھا اگر امام کے ساتھ پہلی رقعہ چھوٹ جائے اور امام کے سلام پھیڑنے کے بعد پہلی رقعہ لوٹتے وقت سنہ پڑھنا ہے جی ہاں اگر کسی کی پہلی رقعہ چھوٹ گئی تھی تو جب وہ کھڑاؤ کر کے اپنے نماز کو پوری کرے گا تو پہلے سنہ پڑھے گا پھر عوض بللہ بسم اللہ پڑھے گا پھر اسر فادیہ پڑھے گا پھر بسم اللہ پڑھے گا پھر کوئی دوسری صورت ملائے گا یہ طریقہ ہے تو سنہ پڑھنی ہے بہتر ہے تصویر کے متعلق شیخ عبدالفتہ ابوالغدہ نے جو جو جواز کہا ہے تصویر حرام نہیں ہے مگر خلاف اولا ہے دیکھیں تصویر یہ تصویر سے مراد ڈیجیٹل تصویر ہے جس تصویر کو ہم نے پرنٹ کر لیا ہے فوٹو کی شکل میں باہر نکال لیا ہے ہارڈ کوپی نکال لی ہے تو اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف دیجیٹل تصویر کا بارے میں جو ہمارے فون کے اندر ہیں موبائل کے اندر ہیں کیا آیا وہ تصویر میں ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کسی نے اس کو جائز کہا کسی نے حرام کہا تو اس کے باوجود جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے اس لئے کہ وہ ہمارے فون کے اندر محفوظ ہے جب چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور جس کو ہم جب چاہے دیکھ سکیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہارڈ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہے وہ تصویر ہی ہے تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجرل تصویر ہو یا کاپی کے اوپر ہو یا کسی اور چیز کے اوپر ہو دیوار کے اوپر ہو تو یہ سب کے سب تصویر کے حکم میں داخل اور حرام ہیں بعض نے اختلاف کیا ہے تو ان کی مرضی ہے بہرحال اچھا میت کو دفن کر دینے کے بعد کیا روح اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی ہے اگر نہیں آتی تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے جی میت کی روح مرنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کے پاس پہنچ جاتی ہے نیک لوگ ہوتے ہیں تو آلائیلیین میں برے لوگ ہوتے ہیں تو سجیین میں رہتی ہے ملنے کے لیے نہ گھر میں آتی ہے نہ کئی اور آتی ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک عقیدہ ہے اسے آوہ گون کا جاتا ہے کہ روح بھٹک رہی ہے کسی سے ملنا آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے نہ شابان میں نہ دسرے مواقع پر روحیں گھر میں واپس نہیں لوٹتی بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے پاس رہتی ہیں قیامت تک پھر جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو ان کے جسموں میں دوبارہ روح کو ڈال کر کے سوال جواب ہوگا جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو روحیں واپس نہیں آتی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکس من جمالے سے پہلے کر نماز پڑھ پڑھ دے اور بعد میں پتا چلے کہ جماعت و حلی اور پھر جماعت میں بھی شریک ہو گیا تو کیا ہے جگر کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ چکا تھا پھر بعد میں معلوم پڑا جماعت ہونے والی ہے تو نفل نماز کی نیت سے شریک ہو جائے بہتر ہے سواب ملے گا انشاءاللہ تو نفل نماز کی نیت سے اگر جماعت ہو رہی ہے جب بندہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہے تو شریک ہونے کی اجازت جائز ہے انشاءاللہ اس کا بھی سواب ملے گا بہترحال نماز تو اس کی پہلی ہی مانی جائے گی جو اس نے تنہا پڑھ لی تھی فرض تو وہی کہلائے گی جو اس کے ذمہ سے بری ہو گیا تو اب اگر جماعت میں شریک ہو جائے گا سواب ہے جماعت میں شریک نہیں ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے شیخ الاسلام کے معنی کیا ہے جی شیخ الاسلام کے معنی اسلام کے یہ اصل میں ایک لقب ہے شیخ الاسلام جو ہے یہ ایک لقب ہے اور یہ بڑوں کو اکابرین کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کے بارے میں مکمل تحقیق کی ہوئے تفتیش کی ہوئے بہت ساری باتیں بہت ساری تحقیق انہوں نے کی ہو ذکھرہ جماع کیا مسئلہ مسائل کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اعتبار سے تو ایسے شخص کو شیخ الاسلام کا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں بڑی اسٹیڈی کی ہے تحقیق کی ہے تو اس لئے ان کو ان کے دب احترام میں ان کو شیخ الاسلام کا جاتا ہے غیر مسلم کے تحاروں کے آفرز سے خجداری کر کے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا جی بتائیں جی بالکل اٹھا سکتے ہیں دیوالی یا دوسرے مواقع پر جو کمپنیاں آفر دیتی ہیں تو مسلمان اگر چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھا کر کے چیزوں کو خرید سکتے ہیں جائز ہے سجدے کی جگہ پہ تکیہ رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ زمین پہ سجدہ کرنے سے گرتا ہے کیا کہہ رہے ہیں جی اگر کوئی عذر نہیں ہے اصل میں سجدہ صحیح ہونے کے لئے ضرور یہ ہے کہ آدمی کی پیشانی وہ زمین کے اوپر ہو یا تو کوئی ہارڈ چیز کے اوپر ہو اگر کوئی چیز ایسی ہے جیسے تکیہ ہے کہ آدمی سر رکھے گا اور دبائے گا تو دبتا ہی چلا جائے گا تو پھر ایسی چیز پر سجدہ ادا نہیں ہوگا کوئی ہارڈ چیز ہونی چاہیے چاہیے تو تختہ ہونا چاہیے یا کوئی اور چیز ہونی چاہیے زمین ہونی چاہیے ہارڈ چیز ہونی چاہیے سجدہ ادا کرنے کے لئے اگر کوئی نرم چیز ہے جیسے گدہ ہو گیا تکیہ بغیرہ ہو گیا تو پھر ایسی چیزوں پر سجدہ ادا نہیں ہوگا ہارڈ چیز ہونی چاہیے عالم کو گالی دینا کیسا ہے زیر ناف بال کب تک کٹ سکتے ہیں جی چالیس دن تک حدیث میں کہا گیا چالیس دن تک کی اجازت ہے اس کے بعد اگر نہیں کٹے گا تو گنے گار ہوگا اور نماز بھی مکروح ہوگی تو چالیس دن کے اندر اندر کٹ لینا چاہیے اچھا عالم کو گالی دینا کیسا ہے جی عالم کو گالی دینا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے عالم کو گالی دینا اصل میں اللہ کا جو علم اس کے سینے کے اندر ہے اس کو گالی دینا ہے تو اس لئے علماء کو گالی نہیں دینا چاہیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی زندگی دھور اور ڈنگروں کی طرح ہوتی ہے اور مرنے سے پہلے چاہیے تو تم دیکھ لینا کہ ان کا رخ قبلے سے پھر دیا جاتا ہے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے تو علماء کو گالی دینا یہ اس کی آنے والی نسلوں کے لئے تباہی اور بربادی ہے کیونکہ حدیث میں العلماء ورسط الانبیاء فرمایا گا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں تو اگر کوئی علماء کو گالی دیتا ہے مطلب وہ نبیوں کے وارث کو گالی دیتا ہے اور نبیوں کے وارث کو گالی دینا مطلب نبیوں کو گالی دینا ہے اور ایسے شخص کے ایمان کا اللہ محافظ ہے لہذا علماء کو گالی دینا یہ بڑے ایمان کے لئے خطرے کی بات ہے آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے جلدی سے جلدی ہر کسی کے پاس دلیل ہے اور ہر کوئی اپنی بات قرآن و حدیث سے کہتے ہیں تو کس کو حق پر سمجھیں ہمارے جیسے عام الناس کس کی بات کو سے سمجھیں اب ہم قرآن و حدیث کو پڑھ رہا نہیں سکتے تو ہم حق اور باطل کو کیسے پہچانے جی دیکھیں حدیث میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا بہت اچھا سوال ہے اگر کنفیوزن ہو جائے کسی مسئلے میں کہ ہر کوئی اپنی بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہے تو ہم کیسے مانیں کہ کون حق پر ہے کون باطل کے اوپر ہے کہ بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے امت کے اکثر علماء حضرات غلط بات پر اتفاق نہیں کر سکتے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس مسئلے کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کی زیادہ تعداد کس طرف ہے تو زیادہ تعداد جس طرف ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ حق اسی طرف ہے اور کم لوگ جس طرف ہیں تو یا تو ان سے خطا ہوئی ہے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اگر مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تب تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر جان بوجھ کر کے وہ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کو اپنے مطلب پر اس کو فٹ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے جبکہ ان کو پتا ہے کہ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ گنے گار ہوں گے ایسے علماء کو علماء سو یعنی برے علماء کہا گیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں ہر ہر مسئلے کے اندر ہر ہر مسئلہ اٹھا کر کے کہ اس مسئلے میں علماء کی زیادہ تعداد کس طرف ہے مثال کے طور پر پوری دنیا میں ایمہ اربا کے ماننے والے زیادہ ہیں تو آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں اور اس مسئلے میں یہ دیکھیں کہ ایمہ اربا کے ماننے والے زیادہ علماء کس طرف ہیں اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں تو جس طرف زیادہ علماء ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ حق اسی طرف ہے اور جس طرف کم لوگ ہوں گے تو یا تو ان سے خطا ہوئی ہے یا تو پھر حق ادھر نہیں ہے یہ حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ ہر ہر عمل کو اس طریقے سے آپ پرک سکتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کون ہے جنت میں جانے والا کون ہے اہل سنت والجماعت کون ہے اقبر کون ہے نبی کاشی کون ہے انشاءاللہ اس نہج پر آپ ہر ایک کو پرک سکتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا مورانا سعاد کاندلوی کے بالے میں ابھی دعلم کا کیا فتوہ ہے جی وہ پڑھ لیجئے فتوہ سب کئی مل جاتا ہے تو آپ وہیں پڑھ لیجئے کہ کیا مسئلہ ہے کوئی مسلمان سلام بھیجے تجواب میں کیا پڑھنا ہے کوئی مسلمان سلام کرے تو اس طرح کیسے سلام دیں اگر مرد ہے علیہی وآلہیکم السلام علیہی کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر بھی سلامتی ہو اور آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو اور اگر کوئی عورت سلام بھیج رہی ہے کسی عورت کو تو پھر وہ بولے گا عورت کے اوپر بھی وآلہیہ السلام اور آپ کے اوپر بھی یا وآلہیہ السلام آپ کے اوپر بھی تو اگر کوئی سلام بھیجے تو سلام کا جواب اس طرح دینا چاہیے عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اس کا کہ فلا بندی نے آپ کو سلام کہا ہے فلا بندی نے آپ کو سلام کہا ہے آپ کے اممہ نے آپ کے بہن نے آپ کو سلام کہا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا جواب کیسے دینا ہے تو وہ صرف وآلہیکم السلام کہہ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جس نے پہنچایا اس کو سلام ہوتا ہے جس کی طرف سے پہنچایا اس کو نہیں پہنچتا تو اس لئے اس کا جواب یہ ہے علیہ وآلہکم السلام علیہ وآلہکم السلام اس طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے اگر کوئی دور سے آپ کو سلام پہنچاتا ہے تو اچھا اچھا ہے ابھی وقت اچھا کیا کہہ رہے ہیں کوئی اچھا ہی تو ہو گیا مفتی صاحب موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے جی اجازت ہے موبائل میں قرآن کریم پیڈی ایف کی شکل میں ہو یا انڈرویڈ آب کی شکل میں ہو تو موبائل میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ جب موبائل کھلا ہوا ہو تو اسکرین پر ٹچ کرنا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے صفحہ وغیرہ بدلنے کے لیے جب تک آپ باوضو نہ ہوں تب تک کہ انگلی سے صفحے کو ٹچ کر کے بدلنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں اگر قرآن کھلا ہوا ہے موبائل کے سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہی تمام حکام ہوں گے جو قرآن کریم کے ہیں اور اسے قرآن کریم کے حکم میں ہی مانا جائے گا جمہور علماء اسے کے قائل ہیں لہٰذا جب بے وضو ہوں تو قرآن کریم موبائل میں کھول کر کے صفحہ بدلنا جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ بغیر وضو کے ہوں تو پھر موبائل کو استعمال کرنا جائز ہے جبکہ قرآن کریم بند ہو یا قرآن کریم کی ایپ کھلی ہوئی نہ ہو تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں حفظ ہے تو حفظ پڑھ سکتے ہیں لیکن کھول کر کے بغیر وضو کے ٹچ کر کے صفحہ بدلنا یا اس حصے کو ہاتھ لگانا اسکرین پر یہ جائز نہیں ہے اچھا اور کہ پوچھ رہے ہیں بزرگوں علماء مشایخ کے ہاتھ کا بوسہ لینا کیسا ہے جی بزرگوں کے علماء کے مشایخ کے ہاتھ کا بوسہ لینا پیشانی کا بوسہ لینا اس کی اجازت ہے علماء نے اس کی اجازت دیا اللہ والوں کی ماں باپ کی والدین کی ماں باپ کی اپنے بڑوں کی ان کے اکرام میں ان کے تعظیم میں اگر ہاتھوں کا بوسہ لینا جائے پیشانی کا بوسہ لینا جائے تو اس کی اجازت ہے اور یہ ہم کو صحابہ سے ثبوت ملتا ہے ایک موقع پر غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا یا تو کسی اور صحابی نے کسی دوسرے کا بوسہ لیا تھا جو ہے کیا ہے رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے اتنا مت جھکی ہے کہ سجدہ ہو جائے تو پیروں کو چھونا یا اتنا جھکر کے ان کے وہ کرنا تو اس کی اجازت نہیں دی ہے علماء نے قدم بوسی کی اجازت نہیں دی ہے چونکہ اس میں شرک کا وہم ہوتا ہے کسی کے پیر چھونا جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے ہاتھوں کو بوسہ دینا پیشانی کو بوسہ دینا اس کی اجازت ہے اچھا خدار کے مانا کیا خدار کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں خدار کہہ رہے ہیں خدار کہہ رہے ہیں گدار کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں بعد میں پوچھ لیجئے گا اچھا نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کا کیا حکم ہے جی نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں حلال پروڈکٹ ہونے چاہیے ہیں ان کے سب کے سب اور یہ ہے منجمی دساسے ہونے چاہیے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہونا شاہی ہے بھلکہ ان کے پاس چیزیں ہونے شاہی ہیں مورد بھئی یہ چیز تھی اس نے بیچی ہے اس کو بیچی ہے ایسا ہے ویسا ہے تو یہ تمام چیز اگر پائی جائیں گی شرائط پائی جائیں گی تو پھر جائز ہے نہیں تو جائز نہیں ہوگی قاسمی اور القاسمی میں کیا فرق ہے جی قاسمی اور القاسمی میں کوئی فرق نہیں ہے صرف الفلام کا فرق ہے کہ قاسمی میں الفلام نہیں ہے اور القاسمی میں مورب بلہ میں تو کسی بھی جملے کو جب ہم معارفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں لیفلام لگا دیتے ہیں یہ عربی کا قائدہ اصول ضابطہ ہے تو صرف یہ فرق ہے قاسم القاسم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی ہے اچھا لڑکے کے لیے محرم کون کون ہیں جی لڑکی کے لیے محرم اس کا باپ ہے اس کے بھائی ہے شوہر ہے اور ماما ہے نانا ہے اور ایسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں خالو وغیرہ ہیں تو یہ تو محرم ہے قرآن کریم ان کا تذکرہ ہے بلکہ باقاعدہ اس سلسلے میں جو ہے ایک پوسٹ بھی ہے لوگوں نے باقاعدہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو محرم کے اندر داخل ہیں اور ان کے علاوہ جو اور دوسرے ہیں جیسے مامو کا بیٹا پھوپا کا بیٹا خالہ کا بیٹا تایا کا بیٹا چچا کا بیٹا تو یہ کزین وغیرہ جو ہیں یہ سب غیر محرموں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے قرآن کریم میں بہت سارا کو تذکرہ کیا گیا اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر میں میرا بھائی میری بیوی اور میں ہوں تو میری بیوی کو سر ڈھگنا ہوگا یا نہیں بتائیے جی جی بڑے بھائی سے بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو پردہ کرنا چاہیے بھائی چونکہ جیٹ اور دیور دونوں سے ہی پردہ ہے عورت کے لیے جیٹ یعنی بڑا بھائی اور دیور یعنی چھوٹا بھائی تو دونوں سے پردہ کرنا چاہیے عورت کو دونوں سے پردہ کرنا چاہیے مامور بدر یا بدر مظاہر دونوں سرچ کر لیجئے گا اچھا اور کہ آپ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب پسند کی شادی کرنا کیسا ہے جی بالکل بے شک اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بے شک آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھگا کر کے کورٹ میریج کر کے آپ شادی کریں ماں باپ کی رضا مندی کے خلاف بلکہ یہ ہے حدیث میں تو یہ کہا گیا بلکہ کہ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو ایک نظر اس کو دیکھ لو تو چونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے اگر ہمیں کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنے گھر والوں کے ذریعے سے ان کے یہاں نکاح کا رشتہ پہنچائیں پیغام بھیجوائیں کہ بھئی ہمیں آپ کی بچی پسند ہے آپ کی لڑکی پسند ہے وہ ان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں یہ شریف طریقہ ہے تو اس طریقے سے شریفوں کی طرح ان کے گھر پیغام بھیجوا کر کے رشتہ کرنا چاہیے بھگا کر کے کوٹ میریج کر کے اپنی بھی ذلت اور رسوائی کر کے اس کی بھی ذلت اور رسوائی کر کے اس کو اسلام نہیں کہتا ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے تو پسند کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس کو شریح اعتبار سے نکاح کے اندر لائے جائے اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکہ تو کیا کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھنا کیسا ہے بھئی آپ کی مرضی یہ ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیں کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے جی صرف دس منٹ اور یہ لائیو پروگرام چلے گا دس منٹ کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا چونکہ ہمارے نماز کا وقت ہو جائے گا جی ٹھیک ہے اچھا کیا کہہ رہے ہیں احسان البیان مختصر تفسیر پڑھ سکتے ہیں مولانا جونہ گھڑی کا اچھا مولانا جونہ گھڑی کا جی نہیں ان کا مت پڑھئے آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہیں کہیں اپنے عقائد کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے تو کہیں کہیں انہوں نے اپنے عقائد کی ترجمانی جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے ان کی مت پڑھئے گا بلکہ علماء اہل سنت والجماعت کی پڑھئے گا اچھا کیا گھروں میں سورہ بقرہ آوڈیو لگا سکتے ہیں اگر کوئی سننے والا نہ ہو جب سننے والا نہیں ہے تو پھر کیوں لگانا چاہتے ہیں کیا جننات کو سنا رہے ہیں تو آپ کس کو سنانا چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا یہ معامل بنا لینا یہ بڑا غلط ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنی دکانوں میں گھروں میں سورہ بقرہ چالو کر دیتے ہیں اور کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ صحیح سے سنتے نہیں ہیں دھیان ان کا معنی ہوتا تو یہ بیعت بھی کو زمرے میں آتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آدمی خود تلاوت کرے قرآن کریم کی ایک رکو دو رکو جتنا بھی ممکن ہو ایک صفہ دو صفہ تو آدمی کو خود ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنی شاہی ہے اس طرح سے آڈیو لگا کر کے گھروں میں یہ سننا یہ صحیح نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے قرآن کی بیعت بھی کو زمرے میں آتا ہے میں تو یہی کہتا ہوں تو یہ عمل مناسب نہیں ہے اچھا کبیرہ گناہ کا کوئی کتاب ہو تو بتائیے جی کبیرہ گناہوں کے تعلق سے پتہ نہیں فیلال تو ذہن میں نہیں ہے لیکن شاید علماء کتابیں مل جائیں گی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیوں سے کہتے ہیں اور کیا کیا ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جائیں گے جن میں ان کی بتایا گیا ہے کبیرہ کون سے ہیں صغیرہ کون سے ہیں اچھا مفتی صاحب آپ کب آو گے لائیو جی انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار ہی کے دن آنے والے اتوار کو انشاءاللہ ہر اتوار کو سات بجے انشاءاللہ ہر اتوار کو سات بجے لائیو یہ ہمارا یہ دینی سوال جواب کا انشاءاللہ شیشن رہا کرے گا آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں جب یہ آپ کے ذہن میں سوال ہو دینی مسائل ہو روز مر رہا کے تو آپ وہ یہاں پور سکتے ہیں موبائل پر ہیلو کہنا کیسا ہے جی جائز ہے ہیلو کہنا ناجائز نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیل کے معنی جہنم کے ہیں تو جو ہیلو کہہ کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو جہنمی کہتا ہے تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے یہ جو چند مفکرین ہوتے ہیں زیادہ عقل مند جن کا زیادہ دماغ چل جاتا ہے تو بس ان کا دماغ چل ہی جاتا ہے تو یہ ان کے اپنی دماغ کی کیا کہتے ہیں خرافات اور پیداوار ہے تو ہیلو کہنا جائز ہے آپ ڈکشن نہیں اٹھا کر دیکھ لیں ہیلو کا مطلب یہ ملے گا کسی کو مخاطب کرنے کے لئے کسی کو بلانے کے لئے ہیلو کے استعمال ہوتا ہے تو اس لئے اگر ہیلو کہتے ہیں تو اگر ہیلو کہا جائے فون کے شروع میں بات چیت کرنے کے شروع میں کسی کو مخاطب کرنے کے لئے تو یہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم سے اپنے بات کی شروعات کرنی چاہیے یا جی کون کیا تو اس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے لیکن ہیلو ناجائز ہے جیسا کہ بہت سال لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے چونکہ ہیلو کے معنی جو وہ لوگ بتاتے ہیں ویسا نہیں ہے گلت ہے ڈکشن نہیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کو دلائل وغیرہ سے مل جائیں گے بے رہیال تحریری مسئلہ بھی ہمارے سلسلے میں ہے موجود انشاءاللہ اب فیس بوک یا وارس اپ وغیرہ پر کونٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں خوددار کے معنی کیا ہے اچھا خوددار جی خوددار کے معنی وہ ہے جسے آپ کہہ دیجئے کہ جو بندہ سیلف کہہ لیجئے جو بندہ کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو کسی کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہ کرتا وہ کسی سے مانگتا نہ ہو وہ اپنی ضرورت کسی سے کہتا نہ ہو تو اس کو خوددار کہا جاتا ہے کہ بندہ بڑا خوددار ہے کسی سے کہتا نہیں ہے کسی سے مانگتا نہیں ہے کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہے کیسے بھی مسائل آئیں کسی بھی چیزے اس کے سامنے پیش آئیں یا خود ہی مقابلہ کرتا ہے یا اکیلہ یا ان کو جھیلتا ہے تو اس کو خوددار ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں کچھ جگہ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی بڑے عالم یا شیخ آ جائیں تو لوگ تعظیم کھڑے ہو جاتے ہیں کیسا کرنا جائز ہے جی جائز تو ہے جائز تو ہے بڑوں کی تعظیم کرنے میں جو بڑا آئے تو ان کو بائزت جگہ دینا مجلس میں جو سب سے محترم جگہ ہے وہاں پر بٹھا دینا یا ان کے عظمت میں کھڑا ہونا اس کی اجازت تو ہے لیکن جو آ رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس نیت سے نہ ہے کہ لوگ مجھے کھڑ ہو کر سلام کریں کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا اور اسے شخص کے اوپر لانت کی گئی کہ جو لوگوں میں اس لیے جاتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے وجہ سے کھڑے ہو جائیں اس کے عظمت کے وجہ سے اس کو سلام کریں تو اسے شخص کے اوپر لانت کی گئی باقی یہ ہے خود سے کوئی عدب میں کھڑا ہو جائے احترام میں کھڑا ہو جائے تو یہ عمل مباہ ہے جائز ہے عورت کے لیے خالو اور پھوپا کا پردہ ہے کیا خالو اور پھوپا جی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے آپ بولیں گے اتنا بڑا مسئلہ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے موٹے موٹے مسائل کا حکم بھی ذہن میں نہیں آتا خالو اور پھوپا کا پردہ جی انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا مفتی صاحب اس جمعے کو آپ کا کس بیان پر عنوان ہوا تھا اچھا جی کس عنوان پر جی اس جمعے کا جو ہمارا بیان ہے وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوا تھا اور وہ تھا حقوق العباد کے تعلق سے کہ بندوں کے حقوق کی جب تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں سے معاف نہ کرا رہے ہیں حقوق اللہ تو معاف فرما دیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے تو حقوق العباد کیا ہیں ایک مسلم کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہئے کیسے جینا چاہئے تو اس تعلق سے بیان تھا انشاءاللہ آج کے لئے میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا سن لی جائے گا انشاءاللہ اگر آپ یہ چیزیں اپنے اندر لے کر کے آ جائیں گے میں یقینی ساتھ کہتا ہوں گارنٹے کے ساتھ کہتا ہوں کہ معاشرے سے جتنی بھی برائیاں ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ہم بیان کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر ان کے مطابق عمل کر لیں تو انشاءاللہ تو حقوق لعباد کو بتایا گیا ہے کیونکہ ہمارے اوپر جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ اصل میں فرائز ہیں جی فرائز ہیں جنہوں کو مدہ کر رہے ہیں سود کھانے سے منا کے بعد کیا گناہ ہوگا کیا لینے دینا دونوں حرام ہے سود لینے والا دینے والا لکھنے والا اس کے اوپر گوا بننے والا تمام کے اوپر لانت کی گئی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود واحد ایسا کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی ہو کہ جو بندہ سود کھانے سے لینے دینے سے باز نہ آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے کسی اور گناہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے تو سود واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس لئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار میں ملویس ہوتے ہیں سودی قرضوں میں ملویس ہوتے ہیں تو ان کی نئئے دوب ہی جاتی ہے دیں تو اسے کیا کرنا چاہیے جی اگر ویسے صرف مٹھائی ہے کوئی ایسی مٹھائی ہے جو دکان وغیرہ سے لے کر دی گئی آپ کی مرضی ہے کھانا چاہیں تو کھا لیں کسی اور کو دینا چاہیں تو دے دیں لیکن اگر کوئی اس طرح کا کھانا پینا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے کو نہیں کھانا چاہیے ہو سکتا ہے وہ ان کے چڑھاوے کا ہو فل فروٹ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چڑھاوے کا ہے تو پھر نہیں کھانا چاہیے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی دکان وغیرہ سے مٹھائی لے کر کے ہم کو بھیجیے تو آپ چاہے تو کھالیں دل مانیں اور نہ چاہے تو کسی اور کو دے دیں غریب وغیرہ کو دے دیجئے گا اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چاچا مفتی صاحب چاچا کی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں کہ چاچا کی سالی جی کر سکتے ہیں اس سے ہمارا کوئی محرمیت کے رشتہ نہیں ہے تو چاچا کے سالی سے کر سکتے ہیں غیر مسلم کے تیہاروں کے افر سے جی یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ جو ایسے مواقع پر جو آفر آتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا اور خریداری کرنا جائز ہے اچھا پینٹ کے پائنچے فول کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے جی پینٹ کے فائنچے فول کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر کی طرف فول کرنا یا باہر کی طرف فول کرنا تو نماز نہیں ہوتی نماز باجب لیادہ ہوتی ہے یاد رکھئے یہ بالکل غلط ہے بلکہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چاہے پینٹ ہو چاہے کرتہ پیجامہ ہو تو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے نہیں تو ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لانت ہوتی رہتی ہے تو اگر نماز کے اندر بھی یہ حرام عمل آپ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو گناہ بھی ملا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز جو ہے نماز میں پینٹ وغیرہ فول کر لیں تاکہ کم سے کم اس گناہ سے جو ہے آپ باز آجائیں میں نے باز ویڈیو ایسی دیکھی ہیں جس میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر پینٹ کے پائنچے فول کر لیے تو نماز نہیں ہوتی یاد رکھئے مسئلہ بتانے میں ان سے سو آئے گلتی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ نماز میں پینٹ کے پائنچے فول کر لینے چاہیے تاکہ نماز میں تو کم سے کم اس وعید سے ہم بچ جائیں جو ٹکھنے سے نیچے رکھنے کی گناہ ہے یا وبال ہے یا وعید ہے تو اس لئے پینٹ کے پائنچے فول کر کے باہر کی طرف ہو اندر ہو نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے کہ جن کی نماز وہ ہے اچھا چلیے اس کے علاوہ جو انشاءاللہ باقی جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ سوالات اگلے اس میں ہوں گے اب کوئی اور بندہ سوال نہ پوچھے بس دو تین سوالیں میں ان کا جواب دے دیتا ہوں موبائل کی بینٹری بھی جواب دے رہی ہے انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے آپ کے اگلے ہفتے دو تین سوالیں بس میں انہیں کا جواب دیتا ہوں اللہ کے واسطے کوئی اور سوال نہ کرے مسجد کی فرض نماز مسجد کے سہن میں باجمت ادا کی جا سکتی ہے جی مسجد کے اگر وہ مسجد ہی کے اندر وہ حصہ شامل ہے تو جو جہے جماعت کے نماز ہو جائے گی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور جماعت کا سواب بھی ملے گا بہتر ہے کہ مسجد میں ہی کریں اچھا من پسند شادی کرنے کے بعد لڑکی اگر خراب نکل جائے تو اس کو خراب قسمت کہیں گے یا پھر خود کی غلطی کہیں گے بھئی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے فیصل آئے آپ کو خود ہی تحقیق کرنی شہیئے تھی اس بارے میں تو دونوں کہہ سکتے آپ کی بھی غلطی کہہ سکتے ہیں قسمت بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال لیکن اس کو عقل ہی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ تو معذور کے حکم میں آئے گا اچھا چلیے موبائل کے بیٹے جواب دے رہی ہے انشاءاللہ فر اگلے ہفتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ